السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ عَضَائِهِمْ عَضَائِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَضَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ لِقَاءِ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ اُسِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ اِتَقُلَّهَ فَإِنَّ خِيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقویِ الٰہی کی وسیعت کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں تقویِ الٰہی کی تاقید کرتا ہوں ونصیحت کرتا ہوں اپنی زندگی میں زندگی کے ہر عمل میں ہر معاملہ میں ہر مرحلہ میں ہر اقدام میں ہر فیصلے میں ہر مشورے میں تقویِ الٰہی کو اختیار کریں تقویِ الٰہی کو بنیاد قرار دیں تقویِ الٰہی کے سایہ میں زندگی بسر کریں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت کا نظام تقویٰ کی بنیاد پر قائم کیا ہے اور تقویٰ کو تمام عجر اور تمام پاداش کا سبب قرار دیا ہے روزِ مبارکِ عیدِ سعیدِ قربان عیدِ بندگی عیدِ مراجِ بندگی عیدِ عبراہیمی وعیدِ وعیدِ اہل الویت وعیدِ انبیاء وعیدِ مؤمنین و مسلمین آپ تمام مؤمنینِ گران قدر تمام امتِ اسلامیہ و تمام رہ روانِ راہِ ولایت و امامت کو تبریک و تحنیت عرض ہے احکامی عید میں نمازِ عید ہے عرض کروں گا آج نماز کے متعلق بعض نکات اور نماز دو حصوں میں عید کی مقرر کی گئی ہے کہ اولِ روزِ عید دسزِ الحجہ کو تمام مؤمنین نماز قائم کریں اس کے خاص آداب ہیں مستحبات ہیں سنن ہیں حکم اس کا عرض کروں گا وضاحت اور اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ رکعات پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ خطبات پر مشتمل ہے دو رکعات ہیں وہ دو خطبات ہیں نمازِ جمعہ کی طرح فرق یہ ہے کہ نمازِ جمعہ میں پہلے خطبات ہیں اور بعد میں رکعات اور نمازِ عید میں پہلے رکعات ہیں اور بعد میں خطبات یہ دو خطبات دو رکعات کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کے لئے شرائط اور آداب وہی ہیں جو رکعات کے لئے ہیں جس طرح رکعات میں اگر کوئی مخل عمل مبتل عمل انسان بجا لائے اور رکعت باطل ہو جاتی ہے نماز باطل ہو جاتی ہے وہی آمال خطبات میں بھی مخل ہیں خطبات کو اسی نیت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سننا سمات کرنا ہے جس شرائط کے ساتھ انسان رکعاتِ نماز بجا لاتا ہے بعض اوقات مومنین خطبات میں وہ توجہ دہان نہیں رکھتے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور رفت و آمد بھی رکھتے ہیں یا کچھ اور فعالیت بھی موبائل پر بھی انجام دیتے رہتے ہیں حتی یہاں تک ہے کہ خطبات کے دوران آپ قبلہ سے رخ نہ موڑیں اگر قبلہ سے انسان کا رخ مڑ جائے خطبات کے اندر بھی ایسے ہی خلل ہے جیسے رکعات کے اندر خلل آ جاتا ہے عیدِ قربان خدا منتبارک و تعالیٰ نے اپنا لطف و انایت خاص مومنین کے لئے مقرر فرمایا ہے اور یہ یوم روزِ عید دس زلحجہ اور اسی طرح روزِ عرفہ نو زلحجہ اور اشرائی زلحجہ پہلی سے لے کر دس تک لطف خاص خدا منتبارک و تعالیٰ ہے مومنین کے لئے تاکہ مومنین خدا کی بارگاہ میں فیضیاب ہوں شرفیاب ہوں اظہارِ عبودیت و بندگی کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مختصر ایام کے لئے مقرر فرمایا ہے سعادت مند و خوش نصیب وہ ہیں جو مشرف ہیں بیت اللہ الحرام کی زیارت سے اور اس وقت وہ مناسے کے حج بجال آ رہے ہیں خدا ون تبارک و تعالیٰ ان کے عامال حج و سائی قبول فرمائے اور خدا ون تبارک و تعالیٰ انہیں ہر شر و بلا سے محفوظ فرمائے عیدِ قربان میں ایک تو قربانی کا عمل ہے نماز کے بعد کہ صاحبانِ توفیق جو حج پر ہیں اور ان کا حجِ تمتو ہے ان پر قربانی واجب ہے اور جو حج پر مشرف نہیں ہیں ان کے لئے قربانی کا عمل مستحب و سنتِ مؤقت ہے وہ قربانی کریں قربانی کا فلسفہ تمام عامال جو روزِ عیدِ قربان ہیں خواہ مکہ کے اندر یا مکہ سے دور اور جو مکہ میں نہیں ہیں ان کے لئے عالی امیق بلند حکمت رکھتے ہیں ان حکم کی طرف توجہ ہو اگر توجہ بسا سال بھر انسان اس روزِ عید کی برکات سے فیضیاب ہو سکتا ہے جیسے عملِ قربانی ہیں اگر وقت ہوا تو میں کچھ عرض کروں گا قربانی کے متعلق لیکن پہلے میں اصل نمازِ عید کے متعلق عرض کروں چونکہ روزِ عید اور قربانی اور باقی عمال اکثر و بشتر بیان ہوتے ہیں لیکن نمازِ عید کے متعلق گفتگو کم ہوتی ہے خصوصاً شیعہ مومنین کے اندر چونکہ فتوہ علماءِ شیعہ و فقہاءِ شیعہ کا یہ ہے کہ عیدِ نمازِ عید زمانہِ غیبت میں غیبتِ امامِ معصوم میں واجب نہیں ہے مستحب کی نیت سے پڑھیں اور یہ مستحب باعث بنا ہے کہ یہ فتوہ کے بعض پہلو نمازِ عید سے متعلق آگے بیان ہی نہ ہوں اور ان کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی اسی طرح نمازِ جمعہ کے متعلق فقہِ امامیہ کے اکثر فقہا مشہور فقہا کا فتوہ یہ ہے کہ نمازِ جمعہ واجبِ تخییری ہے یعنی آپ کو اختیار ہے نمازِ جمعہ پڑھیں یا نمازِ زہر پڑھیں وہاں جہاں نمازِ جمعہ میسر ہے برپا ہے اپنی شرائط کے ساتھ وہاں بھی اختیار رکھتے ہیں آپ آپ کی مرضی ہے نمازِ جمعہ پڑھیں یا نمازِ زہر پڑھیں واجب کی نیت سے کوئی ایک پڑھ لیں اور اس کے مقابلے میں فراوان ہے فتوہ ایک فتوہ یہ ہے کہ نمازِ جمعہ واجبِ اینی ہے وہ تائینی ہے آپ زہر نہیں پڑھ سکتے یہ کچھ علماء کا علماءِ شیعہ کا فتوہ ہے اہلِ سنت کے ہاں نمازِ جمعہ واجب ہے تائینی و تخیری نہیں ہے نمازِ زہر نہیں پڑھ سکتے آپ نمازِ جمعہ ہی پڑھیں گے لیکن شیعہ کے نزدیک تخیری ہے غیبت کے زمانے میں زمانہی غیبت امامِ معصوم میں بعض کا یہ جمعہ کے بارے میں فتوہ ہے اور عید کے بارے میں بھی ہے کہ نمازِ جمعہ و نمازِ عید ایک کا دو کا شاز فتاوہ میں سے یہ فتوہ ہے کہ نہ واجب ہے اور نہ مستحب ہے اور بعض بہت ہی نادر فتاوہ میں سے شاز فتاوہ میں سے یہ ہے کہ حرام ہے پڑھنا زمانہِ غیبت قبرہ میں ایسے بھی بعض ہیں علماء جن کا یہ فتوہ ہے کہ جائز ہی نہیں ہے نمازِ جمعہ پڑھنا اور بعضوں نے اس کے ساتھ نمازِ عید کو ملحق کیا ہے اس کے مطالق عزیزان آرز کروں کہ کیوں یہ فتوہ سادر کیا گیا چونکہ بہت سارے مسائل مومنین کے لیے ممبروں سے بیان نہیں کیے جاتے اور وضاحت نہیں کی جاتی مدارس میں بھی ان سے باس نہیں کی جاتی حوضاتِ علمیہ بھی ان ابحامات کو دور نہیں کیا جاتا اور اس طرح صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اور بعد والی نسل اسے مسلمات میں سے جان کر اسی کو اپنا اصل دین و مذہب سمجھ لیتے ہیں یہ اس وجہ سے فتوہ دیا گیا ہے کہ نمازِ عید و نمازِ جمعہ مشروط ہیں امام کے ساتھ کہ امام ہوں تو نمازِ جمعہ برپا ہوگا اور امام ہوں تو نمازِ عید برپا ہوگی امام سے مراد بعض فقہہ جنہوں نے نمازِ عید و جمعہ کو واجب نہیں قرار دیا زمانہِ غیبت میں وہ امام سے مراد امامِ معصوم لیتے ہیں آئمہِ اسنہ عشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلفاءِ برحق کے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں و جانشین ہیں حضرت کے اعتقادِ شیعہ کے مطابق ان کے ہونے کے ساتھ مشروط ہے جمعہ و عید لیکن بعض دیگر فقہہ و علماء جو نمازِ جمعہ و عید کو واجب سمجھتے ہیں واجبِ تعینی و نہ تخیری و نہ مستحب ان کے نزدیک بلے نمازِ جمعہ و نمازِ عید مشروط ہیں امام کے ساتھ لیکن امام سے مراد امامِ حاکم ہے امامِ عادل حاکمِ مسلمین اور والیِ مسلمین ولیِ مسلمین وہ جو بھی ہو امامِ معصوم جیسے نبی ہوں تو وہ بھی حاکمِ مسلمین ہیں اور ان کے وسیع و جانشین اگر امامِ معصوم وہ بھی حاکمِ مسلمین ہیں اور ان کی نیابت میں اگر کوئی حاکمِ عادل موجود ہے تو وہ بھی حاکمِ مسلمین ہے اور شرط اس کی ہوتے ہوئے بھی مکمل ہو جاتی ہے اصل موضوع یہ نہیں تھا کہ نمازِ جمعہ و نمازِ عید آیا مشروط ہے امام کے ساتھ یا نہیں یہ مسئلے کا دوسرا پہلو بیان کر دیا گیا یعنی مسئلے کا رخ دوسری طرف گما دیا گیا ہے اصل مسئلہ فق میں دین میں شریعت میں یہ تھا کہ نمازِ یومیہ یہ انسان کی انفرادی نماز ہے لیکن اس کو بھی آدابِ اجتماعی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں آپ لیکن اگر جماعت میں نہیں بھی کوئی پڑھتا اور انفرادی طور پر برپا کرتا ہے یا نمازِ جماعت خود سے لوگ احتمام کر کے مومنین جہاں بھی چند مومنین دو مومنین ہوں دو مومن کہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور آدل ہیں دونوں اور ہونا چاہیے میں پہلے بھی با رہا بعض آرائز میں آپ مومنین کی خدمت میں آرز کیا ہے کہ مومن کم از کم عدالت مومن کے اندر عام مومن کے اندر یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ ہی جا سکے اس کی شہادت قبول کی جا سکے اس سے باہر اگر ہے وہ فاسق ہے وہ مومن نہیں ہے اگر اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے بعض ہیں کھانا کھا لیتے ہیں رشتے لیندین کر لیتے ہیں کاروبار کر لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے اس کے پیچھے بلکہ بعض ایسے ہیں جو اور بہت سارے دینی معاملات قومی معاملات کسی کے ساتھ مل کر انجام دیتے ہیں کسی کو اپنا لیڈر بھی بنا لیتے ہیں لیکن اسی لیڈر کے پیچھے دو رکعت نماز نہیں پڑھتے کہتے ہیں آدل نہیں ہیں نماز باطل ہے اب نماز باطل ہے تو سیاست بھی باطل ہے آپ کی نماز باطل ہے قومیات بھی باطل ہیں اگر نماز باطل ہے تو تمام امور باطل ہیں اس شخص کے صلاح جس میں اتنی عدالت نہیں ہے کہ اس کے پیچھے آپ دو رکعت نماز پڑھ سکے عدالت جو فق میں بیان کی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کھل مکھلا واجبات ترک نہ کرتا ہو اور سرعام برملہ لوگوں کے سامنے نظروں میں حرام کا مرتقب نہ ہوتا ہو حرمات خدا کو پائمال نہ کرتا ہو یہ آدل انسان ہے آدل یعنی واجبات اور فرائض کو بجال آتا ہو تمام ترک نہ کریں اور حرام و محرمات کو ترک کرتا ہو خصوصاً کبیرہ گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو کھل مکھلا یہ آدل انسان ہے کم از کم مومن کو اتنا ہونا چاہیے کہ فرائض اپنے بجال آئے اور محرمات سے دور رہے تاکہ کسی وقت اگر کسی نے اس کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھ لی اس کی عبادت باطل نہ ہو اب اپنے آپ کو انسان مومن بھی کہلائے اور اتنا بھی نہ ہو کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکے عام آدمی مثلاً دو ساتھی ہیں حکم ہے کہ کہیں بھی نماز پڑھنی ہیں تو جماعت خائم کر لو وہاں پر جماعت کے لیے ہم نے یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ہم نے ہر ایک کے لیے پیشاور فرض کر لیے ہیں یعنی امام جماعت ہونا پیشا ہے تنخواہ پہ رکھا جائے جبکہ دین اسلام میں پیش نمازی پیشا نہیں ہے شغل نہیں ہے کام نہیں ہے جاب نہیں ہے بلکہ ایک مومن کی عام حالت کا نام ہے جس طرح گواہ ہی دینا پیشاور تو گواہ نہیں ہوں گے جو مومن حاضر ہے ماجرہ میں مارکہ میں جو دیکھ رہا ہے وہ گواہ ہی دے دے یہ شاہد ہے یہ عادل ہے گواہ ہی اس کو دینا چاہیے اسی طرح نماز کے لیے ہر مومن آمادگی رکھتا ہو اتنا علم رکھتا ہو اتنا تقویٰ رکھتا ہو اتنی عدالت رکھتا ہو کہ نماز بڑھا سکتا ہو یہ عام مومنین کی ذمہ داریوں میں سے ابھی ہم نے سب پیشے بنا دیئے مثلا نماز جنازہ پڑھانا پیشا ہے نکاح پڑھانا پیشاور ہے پیشاور نکاح پڑھانے والا پیشاور جنازہ پڑھانے والا پیشاور تلقین پڑھنے والا پیشاور کفن پینانے والا پیشاور گور کھودنے والا پیشاور دفن کرنے والا عام مومنین کو یہ کام آتے ہی نہیں میت نہیں نیلا سکتے مردشور بلایا جائے سپیشل رکھا ہوا ہے تنخواہ کے اوپر یہ عام مومنین سے متعلق فرائض ہیں سب کو پتہ ہونے چاہیے یہ یہ عام فرائض عام واجبات اور عام ذمہ داریاں ہیں عوامی اور عمومی ان کے لیے سپیشل طبقے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ نے سارا دین پیشے بنا کر پیشاوروں کے سپورٹ کر دیا مجلسیں پیشاور پڑھیں نمازیں پیشاور پڑھائیں نکاح پیشاور پڑھائیں یہ عام مومنین کے ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے طبقات نہیں تھے ہم نے خود اپنی سہولت کے لیے بنا لیے کچھ نے ضرورت جو پیشاور بن جاتے ہیں وہ ضرورت مند ہیں اور جنہوں نے چھوڑ دیا ہے وہ سہولت مند ہیں کچھ نے سہولت کے لیے چھوڑ دیا ہے کچھ نے ضرورت کے لیے اپنا لیا ہے اور بگاڑ پیدا ہو گیا نظام مختل ہو گیا ہے عادل جس کے پیچھے جس کے اندر یہ دو خصوصیات ہوں کہ سرعام حرام کا مرتقب نہ ہوتا ہو اور سرعام واجبات کو ترک نہ کرتا ہو امام عادل اسطلاح فکمی اور حکمی مسئلہ یہ تھا عید کا و جمعہ کا و نماز کا کہ اگر آپ نماز جماعت قائم کرتے ہیں تو اس کے لیے کسی سے اجازت نہیں چاہیے آپ کو دو مومن اگر سفر میں ہیں نماز جماعت قائم کر لیں اس کے لیے سند نہیں چاہیے منصوب ہونا نہیں چاہیے نصب نہیں چاہیے کہیں سے اجازت نہیں چاہیے عام نماز جماعت کے لیے یہ ہر مومن کا فریضہ بیان کر دیا گیا ہے لیکن اگر نماز جماعت قائم کرنا چاہتے ہیں نماز عید قائم کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہے اجازت اصل مسئلہ یہ ہے شرعی موضوع یہ ہے کہ یہ فرائض مومنین میں سے نہیں ہیں یہ فرائض حاکم میں سے ہیں یہ دونوں حکومتی امور ہیں حاکم کا کام ہے نماز جماعت قائم کرانا نماز جماع کے لیے امام جماع و خطیب جماع مقرر کرنا منصوب کرنا اور امام جماع و خطیب جماع کو احکامات صادر کرنا تاکہ حاکم کے احکامات امام جماع عوام تک امت تک پہنچائے اور نماز عید بھی حکومتی فریضہ ہے حکومتی سے مراد یعنی تمام مومنین نے اس میں شرکت کرنی ہے لیکن یہ احتمام اس کی برپائی اس کی ذمہ داری حاکم کے اوپر ہے حاکم سے مراد جب دین میں حاکم کہا جاتا ہے تو اس میں جمہوری حاکم اور اس میں استبدادی حاکم خود ہی باہر ہوتے ہیں دین انہیں حاکم نہیں تاغود کہتا ہے ابھی یہاں پر حاکم کی بات ہو رہی ہے حاکم یعنی جس کی حاکمیت جس کی حکومت کو دین تسلیم کرتا ہے مانتا ہے قبول کرتا ہے بطور حاکم فرعون کو دین حاکم نہیں مانتا اسے تاغود مانتا ہے یعنی ہر وہ حکومت و حاکم جس کی حکومت کا جواز دین سے نہیں ہے کسی اور ممبا سے ہے بے شک عوام سے ہے موروسی ہے کسی طاقت کی وجہ سے ہے اسلحہ کی مدد سے ہے جاگرداروں کی وجہ سے ہے کسی اور نتیجے میں اس کو حکومت ملی ہے اسے دین حاکم حاکم اگر کہے بھی تو اس ساتھ کہتا ہے جور حاکم جائر سلطان جور یہ اسطلاح ہے خاص دین کی حاکم اعلال اطلاق یعنی بغیر قید و شرط کہ جب دین کے اندر روایات میں کسی جگہ حاکم کا لفظ آ جائے تو مراد اسے حاکم آدل ہے حاکم آدل اب یہاں باس فقہی کا رخ حاکم سے موڑ کر معصوم پر لے گئے باز بزرگان و علماء فقہا حاکم سے مراد معصوم لیا حاکم یعنی جس کو اللہ کی طرف سے جواز حکومت حاصل ہے منصوب ہے اللہ کی جانب سے حاکمیت حق خدا ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ حق انسان کا نہیں ہے نہ انسان حاکم خود بن سکتا ہے اور نہ بنا سکتا ہے یہ حق مخصوص ہے اللہ کی جانب سے جیسے نبی اللہ نے بنانا ہے آپ انتخابات کے ذریعے سے نبی نہیں بنا سکتے امام امامت اللہ کا اہد ہے قرآن کے نس کے مطابق یہ اہد خدا ہے اللہ نے مقرر کرنا ہے انہی جائلوکا لِنَّاسِ اِمَاما میں تجھے اے ابراہیم لوگوں کا امام بنا رہا ہوں اِنَّا جَعَلْنَا هُمْ آئِمَّةً ہم نے ان کو آئمہ بنایا ہے امام مقرر کرنا یہ اللہ کا حق ہے مختص سے اللہ کی ذات کے ساتھ یہ حق خدا نے عوام کو سپورد نہیں کیا تفویز نہیں کیا یہ حق اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حق کبھی نس کے ذریعے آیت کے ذریعے سے اظہار فرمایا ہے اور کبھی میار و ضابطہ بیان کر کے بتا دیا ہے کہ اس ضابطے میں جو آ جائے وہ بھی اللہ ہی کی جانب سے حاکم ہے مثلا میں مثال دیتا ہوں ضابطے کے ساتھ اللہ کی طرف سے کیسے انسان مقرر ہوتا ہے جتنے افراد جنہوں نے شریعت مقدسہ کے مطابق شادی کی ہے خبازوں نے شریعت کو پائمال کر کے شادی کی ہے اور ان کی زوجیت شریعت کی طرف سے تصدیق شدہ نہیں ہے وہ زوجیت جو اللہ کی طرف سے منظور شدہ ہے اللہ تعالی نے زوج و زوجہ مقرر کیے ہیں یعنی حق زوجیت و حق زوجہ کے کون زوج ہوگا اور کس کا زوج ہوگا یہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن اللہ نے خود یہ رشتے تینی کروایا اس طرح سے بیٹھ کر کے بلا کر کے اللہ کی طرف سے وحی اتری ہو نس آئی ہو اس فلا عورت اور فلا مرد کے درمیان بلکہ زابطہ بیان کر دیا گیا ہے اللہ تعالی نے ایک میعار اور زابطہ قائم فرمایا ہے اس زابطے کے مطابق اگر یہ دونوں آپس میں زوج زوجہ بنتے ہیں تو یہ اللہ کی اجازت سے زوج و زوجہ ہیں یہ خدا نے ان کی زوجیت کو قبول منظور کیا ہے یعنی اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جواز اللہ کی جانب سے ہے زوجیت کا یہ شوہر اللہ کی طرف سے اس عورت کے لیے زوج شمار ہوتا ہے اور یہ زوجہ اللہ کے حکم و میعار کے مطابق زابطے کے مطابق اس شوہر کے لیے حلال ہے یہ زابطوں سے اللہ کا حکم زابطے کے ذریعے سے قائم ہوا اور اجرا ہوا ہے حاکم دو طرح سے متعین ہوتا ہے ایک نس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جانب سے باقیدہ نام لے کر جیسے انبیاء اکرام کو خود اللہ تعالیٰ نے نام لے کر فردن فردن انتخاب کر کے نس و آیت کے ذریعے سے نبوت پر و حاکمیت پر منصوب فرما دیا ہے آئمہ ہدا علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہیں پروردگار نے رسول اللہ کو فرمان دے کر یا حجت قبل جو موجود ہوتے ہیں موجود امام ان کے ذریعے ان کا اعلان کروا دیا ہے ان کو خدا وان تبارک وطالہ نے وہ الہام فرمایا یا ان کے پاس امام بعد کا اظہار کیا اور اللہ کی طرف سے یعنی حکم خدا انہوں نے بیان کر دیا تیسرا طریقہ زابطہ ہے عمومی زابطہ کہ اس زابطے کے ساتھ آپ نے حاکم کو پرکھنا ہے یا حاکم کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے زابطہ الہی کے تحت کون حاکم بنتا ہے حاکم اللہ کا حق ہے اللہ نے انبیاء کو عطا فرما ہے انبیاء کی خلافت و وسائت میں آئمہ حدا علیہ مسلم کو عطا ہوا ہے و آئمہ کی نیابت میں واجد الشرائط علماء نس ہے اس کے اوپر کہ علماء ہیں امناء اور رسول علماء ہیں فقہ ہیں واجد الشرائط نہ ہر فقی واجد الشرائط فقہ ہیں جو ان میں سے زابطے کے مطابق ہے الہی زابطے کے مطابق یہ حاکم ہے تمہارا اور بہت سارے احکام شریعت مقدسہ میں حکومت و حاکم کے ساتھ مشروط ہیں حاکم نے یہ کام کرنا جیسے اوقاف جو زمین جائدادیں اور املاک وقف ہیں اسلام کے لئے رائے خدا میں وہ حاکم کے اختیار میں ان کا اختیار حاکم کے پاس ہے زکاة و خمس حاکم کا ہے یہ ہر آدمی نہیں تصرف کر سکتا نہ لے سکتا ہے نہ ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے جس رواج ہو گیا ہے اس طرح سے حکم دین نہیں ہے حکم شرعی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح رواج پا چکا ہے کہ ہر آدمی خمس کا سائب اختیار بن گیا ہے اور پھر اس نے دوسروں کو بھی اختیار دے دیا ہے دوسروں کو بھی رسیدیں بنا کے دے دی ہیں آپ بھی لے سکتے ہو اور یہ آگے تک سلسلہ دور تک چلا گیا ہے خمس زکاة کا یہ حکومتی امور ہیں حاکم کے ساتھ حاکم کے اختیارات میں سے ہیں حکومت کے ساتھ مختص ہیں یہ امور اب عزیزان جو بیچ میں الجن پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ حاکمیت الہی اللہ کے نظام کے مطابق حاکمیت کچھ عرصہ تک تو ضابطے کے مطابق رہی لیکن پھر اس کے بعد وہ ضابطے نظرانداز کر دئیے گئے اور وہ حاکمیت اب الہی ضوابط کے بجائے عوامی ضوابط اور بعض طبقاتی ضوابط کے مطابق قائم ہونا شروع ہو گئی اور جب حکومت الہی ضابطے سے ہٹ گئی اب توجہ فرمائیں کہ یہاں پر دین شناس علماء فقہائے محترم تاریخ بر میں آج کی بات میں نہیں کر رہا ہوں صدیوں سے عصر آئمہ کے بعد سے یہ الجن پیدا ہوئی کہ وہ امور جو حاکمیت کے ساتھ مشروع تین حکومت کے اختیارات میں سے ہیں یہ منصب حکومت ہے حاکم نے ان کو عمل کرنا ہے جیسے خمس و زکاة حکومتی امور ہیں اسی طرح اوقاف وقف زمین یہ حکومتی امور ہیں انفال و فی یہ حکومتی امور ہیں غنائم یہ حکومتی امور ہیں بیت المال یہ حکومتی امور ہیں یہ سب حکومت سے مربوط ہیں اس میں غیر حکومت غیر حاکم حق نہیں رکھتا تصرف کا اگر غیر حاکم نے کرنا ہے تو حاکم کی اجازت سے حاکم کی منظوری سے اور حاکم کے ازن سے کر سکتا ہے اس کے اجازت کے بغیر تصرف کرے گا وہ تصرف ناجائز و نارواہ ہوگا اور وہ تصرف بلا جواز ہوگا بلکہ جرم سمجھا جائے گا اگرچہ اس نے تصرف کر کے درست جگہ پر استعمال کیا ہے جیسے امیر المومنین علیہ السلام جب زمان حکومت سنبھالی تو آ کر فرمایا کہ میں اب بیت المال کا حساب کروں گا یہ بیت المال کہاں خرچ ہوا ہے وہاں امیر المومنین علیہ السلام نے فرم کہ میں سب لوٹا ہوں گا جو جو ناجائز جہاں بھی جس کے پاس ہے اگرچہ اس نے لے کر اچھی جگہ استعمال کیا ہو لیکن اس کو ناحق ملا ہے بغیر استحقاق کے ملا ہے حق جواز نہیں بنتا تھا بیت المال کا لیکن اس نے بیچ میں مکمکہ کر کے مل ملا کے حکومت کے ساتھ ساز باز کر کے حکومتی کارندوں کے ساتھ اور متولیان بیت المال کے ساتھ گٹھ جوڑ کر اس نے اگر لے لیا ہے ناحق اور لے کر اسے اچھی جگہ بھی استعمال کیا ہے میں اسے واپس کروں گا حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ عورتوں کا جہیز بن گیا ہے تو میں وہاں سے بھی اس کو واپس لوٹ ہوں گا یعنی جہاں بھی موجود ہوا بیت المال یہ نہیں ہوگا کہ اسے دیکھوں گا کہ کسی نے اچھی جگہ استعمال کیا یا نہ اسی طرح خمس زکاة ہے اگر کسی نے ناحق لے لیا اور لے کر ناحق کسی اچھی جگہ استعمال کر دیا واپس کرنا پڑے گا یہ بھی زامن ہے جس نے دیا ہے وہ بھی زامن ہے جس نے دیا ہے اس کا حق ادا نہیں ہوا اور جس نے لے کر خرچ کر دیا ہے اس کو لوٹانا پڑے گا دونوں کے عہدے پر موجود رہے گا جب تک یہ ضابطے کے مطابق اس کو استعمال نہیں کرتے خب عزیزان جو اب یہ فق کا بڑا حصہ آپ کی شریعت کا فق شیعہ کا اور فق اسلام کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے سنی فق ہو یا شیعہ فق ہو چونکہ بنیاد دونوں کی ایک ہے فرو میں آگے جزیات تفاصیل میں تھوڑا اختلاف ہے بنیاد ایک ہے دونوں کے اندر ایک بڑا حصہ فق ہی احکام کا حکومت سے مربوط ہیں حکومت کے اختیارات ہیں حاکمیت سے مربوط ہیں مثلا چاند دیکھنا چاند عید ہوئی ہے یا نہیں مائی رمضان ہوا ہے یا نہیں مہینہ شروع ہوا ہے یا نہیں مہینہ ختم ہوا ہے یا نہیں خب یہ حکومتی چیز ہے حاکمیت سے مربوط ہے حکومت کا حاک ہے یعنی حکومت الہیہ حکومت اسلامیہ حاکم عدل نہ حکام جور حاکم جور کا کوئی اختیار نہیں ہے وہ غاصب ہے وہ مجرم ہے وہ تاغوت ہے اس کے لئے کوئی حاک چیز بھی دین تسلیم نہیں کرتا کام کیا ہے اس وجہ سے یہ قبول نہیں ہے صحیح عدمی صحیح کام کرے غلط عدمی صحیح کام کرے نامنظور صحیح عدمی صحیح کام کرے درست عدمی درست کام کرے اگر درست آدمی نادرست کام کرے یہ بھی نامنظور مومن غلط کام کرے مومن رشوت کھائی مومن سود دکھائے یہ غلط ہے اور اگر فاسق ٹھیک کام کر دے وہ یہ بھی قبول نہیں ہے درست آدمی درست کام کرے مومن درست کام کرے حاکم جور ٹھیک کام بھی کرے قبول نہیں ہے چونکہ حاکم جور ہے اگر فرعون یتیموں کی سرپرستی کرے درست نہیں ہے قبول نہیں ہے یہ فرعون روڈ بنائے درست نہیں ہے ٹرمپ بہت اچھے کام کرے یو ایس ایڈ تھیلیاں بھر کے اور شیعہ کے گھر پہنچا دے درست نہیں ہے شیعہ کے پیٹ میں ٹرمپ کا چاول اور ٹرمپ کا آٹا جب جائے گا مشکل پیدا کرے گا شیعہ کو خراب کر دے گا مسلمان کو آلودہ کر دے گا یہ آٹا نہیں جانا چاہیے اس کے گھر کے اندر لقمہ اور نطفہ ان دونوں کا اثر ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو نطفہ غلط ہوگا وہ کبھی بھی علی کا محب نہیں ہوگا اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جو لقمہ غلط ہوگا وہ کبھی بھی حق کی بات امام سے نہیں سنے گا نطفہ بھی پاک ہو لقمہ بھی پاک ہو اب باز نطفے کا خیال رکھتے ہیں لقمے کا خیال نہیں رکھتے دونوں ایک جیسا عمل کرتے ہیں ناپاک نطفہ اور ناپاک لقمہ برابر کی تاثیر رکھتے ہیں اس لیے حاکم جور اور حاکم جائر اس کو شرعی سرکاری رسمی احسیت دین نہیں دیتا ان کے عمال کو قبول نہیں کرتا حاکم یعنی حاکم دین حاکم الہی جیسے نماز پڑھنی ہے اگر آپ نے تو آپ کے پاس امام عادل ہونا چاہیے امام عادل اور کوئی بھی امام عادل ہو نماز جماعت کے لیے حکومت سے منظور شدہ نہیں چاہیے امام مومنین خود بن سکتے ہیں ہر آدمی جو آدل ہے اور عالم ہے اور باتقوی ہے اور صحیح نماز قائم کر سکتا ہے آدل ہے یہ کر سکتا ہے یہ امام جماعت بن سکتا ہے دو آدمیوں کا چار آدمیوں کا پیشاور آئمہ یہ ہم نے اختیار کی ہیں اپنی سہولت اور ضرورت کے لیے اس وقت مساجد کے اندر ایک معین فکس امام ہے دوسرا پڑھا ہی نہیں سکتا ہر نماز آپ نئے امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں کیا رج ہے اس میں جو بھی مثلا یہاں حوضہ ہے جامعہ ہیں طلاب ہیں جن میں آدل تو الحمدللہ سارے ہیں لیکن تجوید میں قرآن پڑھنے میں صحیح تلفز میں مشکلات رکھتے ہیں بعض قاری صاحب موجود ہیں ان کا امتحان لیتے ہیں جو بھی صحیح قرآت کر سکتا ہو قاری صاحب کہہ دیتے ہیں یہ پڑھا سکتا ہے نماز اور پڑھاتے ہیں یا آپ اکثر آپ دائیں گے ہر نماز کوئی نئے آدمی پڑھا رہا ہوتا ہے اس لیے کہ آدل کوئی بھی پڑھا سکتا ہے اس میں تو پیشاوری نہیں ہے کہ ایک معین آدمی ہی امام جماعت بنے چونکہ یہ روزمرہ کا کام ہے یہ لوگوں کے سپورد کر دیا گیا ہے لیکن جمعہ و عید اور اس طرح کے دیگر موضوعات یہ حاکم کے اختیارات ہیں چونکہ شعبہ حکومت کا ہے اور یہ کام متعلق حکومت کے ہے اگر عوام میں امام جماعت آدل نہیں ملتا اگر کوئی مجتہد خودساختہ مجتہد مادرزاد جیسے ہیں یہ فارغ تحصیل مدرسوں کے مجتہدین کم ہیں اور مادرزاد مجتہد زیادہ ہیں انپڑ جن کے اپنی شریعت فتاوہ ہیں اگر ان سے پوچھیں کہ جی امام آدل نہیں ہے کوئی نماز پڑھانے والا تو وہ کہتے ہیں نماز ہی چھوڑ دو نماز واجب تخیری ہے کہہ سکتے ہیں آپ اگر امام نہیں ہے تو نماز موطل نہیں کرو امام ڈھونڈو کوئی آدل تو بنو کوئی مومن خود آدل بن جائے ایک صاحب وہ مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنا شہریہ لینے آتے تھے بڑے تھے بہت بیمار تھے وہ مسن تھے چلا نہیں جاتا تھا سردی سخت سردی میں وہ آئے اپنا شہریہ یعنی منتھلی جو حق ہوتا ہے وہ لینے کے لیے اسا کے ساتھ فسل بھی رہے تھے برف بھی پڑھ رہی تھی تو میں نے ان سے عرض کیا جی آپ بزرگ ہو گئے ہیں آپ خود زحمت کرتے ہیں کسی بندے کو بھیج دیا کریں اپنی جگہ تو وہ کہتے ہیں پہلی تاریخ کو میں خود ہی بندہ بن جاتا ہوں کہتے ہیں پہلی تاریخ کو خود ہی بندہ بن جاتا ہوں وہ بھی سی طرح مومن ایک آدمی عادل بن جائے بندہ بن جائے نماز پڑھانے کے لیے باقی اگر ضرورت نہیں سمجھتے تو ایک آدم کو تو بندہ بننا چاہیے کہ نماز پڑھا سکے نماز کیوں معطل کرتے ہو اگر امام نہیں ہیں نماز کیوں معطل کرتے ہو یہ کیسا دین شناسی ہے کہ آپ نے نماز ہی کہا چھوڑ دو کیوں امام نہیں ہے امام نہیں ہے تو امام پیدا کروا عادل پیدا کروا اب جو امور شرعن مربوط تھے اور اختیارات حکومتی میں سے تھے انہیں جب بحث کی گئی تو یہ کہا گیا کہ امام کا ہونا شرط ہے یعنی یہ مشروط ہیں امام کے ساتھ بحث اس طرح سے نہیں تھی کہ مشروط بے امام ہیں یعنی بحث یہ تھی کہ یہ حاکم کے اختیارات میں سے ہیں حاکم کے شعبہ ہے حاکم نے امام جمعہ جماعت جمعہ اور نماز عید کا احتمام کرنا اور مقرر کروانا اور پڑھانا اور پیغام دینا ہے اب اگر حاکم عادل نہیں ہے تو کیا کریں ہم کہا نماز چھوڑ دو صدیان ہو گئی ہیں نماز جمعہ چھوڑ دو تخیری کر دو چونکہ امام آئیں گے تو پھر ہوگا خب اگر حاکم نہیں ہے حکومتی امور حکومت نہ ہونے اسے تو معطل نہیں ہو سکتے تاتیل تو نہیں کر سکتے دینِ خدا کو چونکہ دین کا اکثر حصہ حکومت کے اختیار میں ہے اگر حکومت نہیں ہے تو کیا کریں دین معطل کر دیں آئینِ خدا معطل کر دیں کیوں کہ حکومتِ اسلامی نہیں ہے پس آئین معطل ہے یہ نہیں ہے راستہ یہ ہے کہ اگر حکومتِ اسلامی حاکمِ دینی نہیں ہے تو آئین دین معطل کرنے کے بجائے حاکمِ اسلامی قائم کرو حکومتِ اسلامی قائم کرو حاکمِ شرعی قائم کرو اور حاکمِ شر حاکمِ الہی دو صورتوں میں ہوتا ہے حاکم دو صورتوں میں قابلِ تصور ہے ایک حاکم بھی ہے حکومت بھی ہے اس کے اختیارات بھی ہیں امت بھی ہے مملکت بھی ہے سرزمین بھی ہے تمام شرائط حاکم کی حکومت کی فراہم ہیں خب یہ ایک صورتحال ہے جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت میں امت ہے عوام ہیں قبول بھی کرتے ہیں حاکمیت کے طور پر اور اختیار و قدرت بھی ہے امام کے پاس اور حکومت کے احکامات لاغو گئی ہے ایک یہ صورت ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت تھی کہ حاکم بھی ہیں مملکت بھی ہے اور امت بھی ہے اور وہ امت تسلیم بھی ہے یہ ایک شکل ہے حاکمیت کی ایک شکل یہ ہے کہ حاکم ہیں اور امت بھی ہے پیروکار بھی ہیں حاکم ماننے والے بھی ہیں لیکن اختیار و طاقت و قدرت نہیں ہیں اقتدار نہیں ہیں سرزمین نہیں ہیں خب اس صورت میں کیا کریں اس صورت میں آیت دین معطل کر دیں نہ اس صورت میں بھی حاکم حاکم دین ہی کی پیروی کرنی ہے یعنی اس صورت میں بھی جو اللہ نے آپ کے لئے حاکم مقرر کیا ہے امام اسی کی پیروی کرنی ہے اسی کی حکم پر چلنا ہے آپ نے نہ یہ ہے کہ چونکہ اب اقتدار نہیں ہے ان کے پاس تو ہم ہمیشہ اقتدار کے پجاری ہیں اقتدار ممکن جور کے پاس ہو جائر کے پاس ہو سلطان جائر طاقود کے پاس ہو قدرت ممکن تخت پر وہ بیٹھا ہو مسند پر وہ بیٹھا ہو تو جس کے پاس طاقت ہوگی اس کے پیچھے چلنا ہے جو کرسی اقتدار کے پر بیٹھا ہوگا اس کے پیچھے چلنا ہے یا اللہ کی طرف سے مقرر رہنما و حاکم کے پیچھے چلنا ہے خب ہر صورت میں اگر اللہ کی طرف سے منصوب حاکم کا اقتدار بھی ہے نورونا لا نور اگر اقتدار نہیں ہے طاقت و قدرت نہیں ہے پیروکار ہیں و حاکم ہیں تو یہ پیروکار اسی حاکم ہی کی اتباہ کریں گے یعنی ان کے دین معطل کرنے کے بجائے حاکم کے ازن سے وہ حاکم جس کے پاس مملکت نہیں ہے اقتدار نہیں ہے لیکن حکومت کرے گا وہ حاکمیت کرے گا یہ رہا ہے تاریخ میں بھی رہا ہے اور ابھی بھی موجود ہے ابھی مثال دی میں نے کچھ عرصہ قابل آپ کو اسماعیلیہ سلسلے کی کہ ان میں حاکمیت ابھی بھی ہے حاکم کے پیروکار ہیں وہ لیکن ان کی مملکت نہیں ہے سرزمین نہیں ہے اقتدار نہیں ہے لیکن اتباہ ہے امت ہے امام ہے اور یہ امام کے پیروکار ہیں سارے کسی بھی سرزمین پہ رہتے ہو اپنے حاکم جو ان کے عقیدے کے مطابق ان کا امام ہے پیشوا اس کی بات پہ عمل کرتے ہیں اور اس وقت ان کے عمل ان کی فق کے مطابق مشروع ہو جاتے ہیں اہل سنت نے جو بھی ان کے ہاں شرائط ہیں حاکم کی ان کے ہاں تھوڑی نرم شرائط ہیں حاکم کی شیعہ کی نسبت لہٰذا انہیں جلدی حاکمیت میسر آجاتی ہے جلدی حاکم چن لیتے ہیں چونکہ بہت ساری سخت شرائط جو شیعہ کے ہاں ہیں ان کے ہاں اتنی سخت شرائط حاکم کی نہیں ہے کوئی بھی حاکم بن سکتا ہے اس لیے ان کے ہاں دین معطل کرنی کی کوئی صورت جواز نہیں ہے کہ یہاں پر ہم جمعہ معطل کر دیں جمعہ کو غیر واجب قرار دیں عید کو غیر واجب قرار دیں کیوں کہ جس نے عید پڑھانی تھی یا پڑھانی تھی وہ ہے ہی نہیں ہے تو اب ہم عید ہی چھوڑ دیں عید نہ چھوڑیں عید قائم کریں اور جو کمی ہیں وہ پوری کریں یعنی حاکمیت کی کمی ہے تو حاکمیت فرام کریں شرط مہیا کریں نہ کہ اصل فریضہ واجب ترک کر دیں ستر فیصد سے زیادہ دین حکومتی ہے یعنی حکومت سے مربوط ہے حاکمیت سے مربوط ہے خب صدیوں سے حاکم اسلامی نہیں ہیں پھر کیا کریں دین خدا کو چھوڑ دیں جیسے کہ چھوڑا ہوا ہے اور نسل اندر نسل سارے اسی کو چلائے جا رہے ہیں راضی ہیں سارے اس کے اوپر اسی طرح سے چلیں عزیزان جیسے میں نے کہا کہ آپ نماز جماعت میں امام چاہئے امام عادل یہ امام عادل اگر نہیں ہے تو امام عادل فرام کرو جماعت کے لئے جو عام مومنین کے اختیارات ہیں مومنین اپنے میں سے عادل انسان پیدا کریں عالم با تقوی اور اس کے پیچھے نماز جماعت پڑے حاکم اگر نہیں ہیں تو الہی زابطے کے مطابق حاکم کو دونڈیں تلاش کریں اور ہمیشہ حاکمیت الہی کے اندر رہیں تابع رہیں نہ کہ دین معطل کر دیں یہ ایک دور میں جب دیکھا کہ وہ شرط یا اختیار جس کا ہے وہ نہیں ہے تو کہے چونکہ وہ ہی نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے نا عزیز من آج اگر ہم مشہدہ کریں کروڑوں کی تعداد میں ملینز کی تعداد میں مومنین موجود ہیں لیکن ان کے لئے جو واجبات ہیں فرائز ہیں اکثر حکومتی اختیارات والے شعبے وہ سارے معطل ہیں چونکہ حاکم نہیں ہے کچھ کا تو خود رائحل نکال لیا ہے مثلا چاند جو حکومتی مسئلہ ہے چاند کا اعلان کرنا تمام علماء فقہا سب کے سب کا متفقہ فتوہ ہے کہ چاند یا خود دیکھیں یا عدلین گوائی دیں کہ یہ چاند نظر آ گیا ہے بشارتی کہ دو مخالفت نہ کرتے ہوں انہوں نے کہاو کہ نہیں نظر آئی بعض شرائط میں ہیں یا بعض جگہوں پر اگر شہرت ہو گئی ہے اکثر نے کہ دیا چاند نظر آ گیا ہے قابل اعتماد ہے اتمینان حاصل ہو گیا ہے یا پھر حاکم شر اعلان کر دے چاند ہے چاند ثابت ہے جب حاکم شر کہہ دے کہ چاند ہے پھر چاند ہے پھر کوئی مرجع تقلید ہے کوئی فقی ہے مجتحد ہے وہ نہیں انکار کر سکتا اور اگر حاکم شر کہہ دے چاند نہیں ہے کوئی چاند کا اظہار نہیں کر سکتا کہ چاند ہے کیوں کہ چاند کا اعلان کرنا حکومتی مسئلہ ہے یہ شخصی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اعلان کر کے عید کا اعلان کر دے یا کہیں جو ابھی تقلیدی بنا دیا ہے چونکہ حکومت نہیں ہے حاکم میسر میں یہ تقلیدی بنا دیا ہے تقلیدی نہیں ہے جیسے چاند نکلنا سورج نکلنے کی طرح ہے سورج نکلا یا نہیں نکلا یہ تو تقلیدی مسئلہ نہیں ہے وہ باہر نکل کے دیکھو نکلا یا نہیں نکلا شخصی مسئلہ ہے تشخیصِ موضوع ہے بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے مرجہ تقلید سے پوچھتے ہیں بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ تو خود آپ کو حواس دیئے اکل دیئے اللہ نے خود دیکھو بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے آج تیمپریچر آپ کے شہر میں کتنا ہے دفترِ مرجہ میں ٹیلی فون کرو کہ آگا کی نظر میں لور کا ٹیمپریچر اتنا ہے فلاں آگا کی رائے کے مطابق لور کا ٹیمپریچر اتنا ہے یہ تو مزاق بنا دیا دین کو آپ نے یہ تقلیدی مسئلہ نہیں ہے کہ ٹیمپریچر لور کا کتنا ہے چاند نکلا نہیں نکلا چاند ڈوبا نہیں ڈوبا بارش ہوئی نہیں ہوئی زلزلہ آیا نہیں آیا سورج نکلا نہیں نکلا یہ موضوعات ہیں یہ خود لوگوں کا کام ہیں اور چاند کا بالخصوص مسئلہ حکومتی اختیارات میں سے ہے حاکمِ الٰہی حاکمِ الٰہی کا اختیار ہے نہ ہر حکومت ہر حکومت اعلان کرے وہ نہیں ہے مومنین کے لئے لازم حاکمِ جور اگر کرے وہ نہیں ہے عزیزان اصل مسئلہ عید کے متعلق اور نمازِ جمعہ کے متعلق اور نمازِ جمعہ و عید جیسے سیکنوں اور مسائل کے اکثر فق حکومتی اختیارات ہیں اکثر حصے شریعت کے حکومتی ہیں بہت کم حصے انفرادی یا عوامی ہیں عمومی ہیں جن میں اختیار دوسروں کا بھی ہے عمل دخل ہے اکثر دین پر عمل حکومت نے کرنا اور کروانا ہے حکومت حاکم کے اختیار میں دیا گیا ہے جس طرح گھر کے امور ہیں گھر کا سربراہ ہے وہ سربراہ سارے مثلا گھر کا بجلی کا بل آیا ہے تو ہر گھر والا تو نہیں اٹھا کے دیا تھا ایک کو نظر آیا اٹھا کے وہ جمع کرائے دوسرے کو نظر آیا وہ بھی جمع کرائے تیسرے کو نظر آیا وہ بھی جمع کرائے اس طرح تو گھر میں ہر جو مرج ہو جاتا ہے ایک گھر کا سربراہ ہے اور اکثر امور گھر کے اکثر ہوتا بھی ہے اتنا سنس شعور سب میں ہے مثلا گھر میں کوئی بندہ آتا ہے گھر میں جوان تعلیمیافتہ لڑکا موجود ہے بیٹی موجود ہے بیوی موجود ہے رشتہ دار ہیں وہ جو ہی آتا ہے دروازے پہ اس کام کے لئے آئے انہیں کہتے ہیں یہ ابو نہیں ہے آئیں گے تو پھر ان سے بات کرنا آپ بھی تو گھر کے رکن ہو آپ بھی تو جمعوریت کا نظام ہے آپ بتا دو آپ کر دو کہتے ہیں ہمیں نہیں ہے ہم نے کرنا نہیں ہے غلط ہے اختیار نہیں ہے ہمارا یہ ابو کا اختیار ہے ابو ابھی نہیں ہے ابھی جاب پہیں ابھی دکان پہ رہے ابھی فیکٹی میں ہیں یہ آئیں گے تو آپ ان سے بات کرنا بھئی آپ اس گھر کے نہیں ہوں میں اسی گھر کا ہوں آپ کو اختیار نہیں ہے یہاں اختیار ہے مجھے رہنے کا اختیار ہے لیکن فیصلے نہیں کر سکتا چونکہ گریلو امور اکثر سربراہ کے اختیار میں ہیں دین کے اکثر امور سربراہ دین وہ سربراہ مسلمین کی اجازت سے انجام پانے ہیں اب سربراہ چھوڑ دیا اس کی ضرورت ہی کہہ دی ضرورت ہی نہیں ہے اور اس سے مربوط جتنی امور تھے ان کے بارے میں فتوہ دے دیا کہ یہ بجالانا بھی ضروری نہیں ہے وہ صدیوں سے اگر دین معطل رہے گا پھر کس طرح سے دین کے مقاصد حاصل ہوں گے کس طرح سے وہ نسلیں جو اس حالت میں معطل دین کے زمانے میں جو نسلیں گزر رہی ہیں اب یہ ہم اس زمانے کی نسلیں جب دین معطل ہے انصدادی وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دین کا در بند ہو چکا ہے امام آئیں گے تو دوبارہ کھلے گا یہ خطرناک نظریہ ہے انصداد دین کہ دین کا دروازہ بند ہے امام آئیں گے تو دین کا دروازہ کھلے گا یہ بہت خطرناک نظریہ ہے یہ بے دینی کی طرف لے جانے والا نظریہ ہے یہ دین کی جڑ سست کرنے والا نظریہ ہے اور اس نظریہ نے در حقیقت حکام جور اور اس نظریہ نے مومنین کو دکیل دیا فاسد حکومتوں کے اندر جواز پیدا کر دیا کہ ان کے ساتھ گزارا کرو کیوں کہ حاکمِ عادل تو ہے نہیں ہے حاکمِ عادل فقط معصوم آئیں گے تو ہوگی حکومتِ عادل اس کے درجات ہیں رسول اللہ اگر تشریف فرما ہوں اور حاکم ہوں تو یہ بھی حاکمِ عادل ہیں ان کی وسائت میں امامِ معصوم ہو اور حاکم ہو تو بھی اقتدار ہو یا نہ ہو توجہ فرمائیں رسول اللہ کے پیروکار یہ نہیں ہے کہ بعض مسائل میں رسول اللہ کی بات پوچھیں اور بعض میں ابو لہب مکہ میں رسول اللہ کے پاس اختیار نہیں تھا حکومت نہیں تھی کسی مومن کو حق بنتا تھا ابو سفیان اور ابو لہب کی پیروی کرے اس دلیل کے ساتھ کہ ہماری تو ایک حکومت ہی نہیں ہے اب حکومت نہیں ہے تو بھی رسول اللہ کی پیروی کرو اقتدار نہیں ہے تو بھی رسول اللہ کی پیروی کرو مکہ میں مدینہ میں اقتدار بھی آ گیا ہے اب رسول اللہ کے بعد آئمہِ اتحار کا اثر شروع ہوتا ہے آئمہِ اتحار میں امامِ علیہ علیہ السلام کے پاس مختصر وقت کے لیے اقتدار آیا اور امامِ حسن کے پاس اس سے بھی کم تر وقت میں پھر اس کے بعد تو کیا شیعہ کے درجائے مومن کے درجائے مسلمان کے درجائے کیا حکام بنو امیہ کے پیچھے چلے بنو عباس کے پیچھے چلے حکام جور کی پیروی کرے بھلے اس نظریہ کے مطابق کہ اگر امام سادق کی حکومت نہیں ہے تو پھر منصور دوانی کی کی بات مانو وہ کیا کہتا یہ باطل نظریہ ہے یہ درست نظریہ نہیں ہے کہ ہم حکومت سے مشروط امور کو حکومت کے فقدان کو جواز قرار دے کر معطل کر دیں نہ بلکہ حکومتی امور جو حکومت کے اختیار میں ہیں اس کے لیے حاکمیت کا دینی تصور بحال کریں حاکمیت کا دینی تصور عام ہے مختص نہیں ہے مملکت و اقتدار کے ساتھ ممکن مملکت و اقتدار ہو اور حاکمیت ہو اور ممکن مملکت و اقتدار نہ ہو اور حاکمیت ہو یہی مرجعیت اسی حاکمیت کی ایک شکل ہے بغیر اقتدار کے حاکمیت کا نام مرجعیت ہے لیکن مرجعیت میں اکثر حکومتی امور ترک کر کے فقط علمی امور اور عوامی امور پر حاکم نے اپنے آپ کو منحصر کر دیا ورنہ مراجع میں سے جو واجد و شرائط ہیں حاکمیت کے لئے ہر دور میں اقتدار کے بغیر بھی وہی حاکم سمجھے جائیں گے انہی کی اجازت سے سب کچھ ہوگا مثلا اگر عراق میں یا انقلاب سے پہلے جب نہیں تھے حاکم عادل نہیں تھا لیکن مراجع تو تھے فقہ آدل تھے ان فقہ آدل میں سے جو شرائط حاکمیت رکھتے ہیں چونکہ سارے نہیں رکھتے شرائط حاکمیت بعض علمی صلاحیت رکھتے ہیں حاکمیت کی صلاحیت رہبری کی صلاحیت نہیں رکھتے ہر عالم ہر پڑھا لکھا ہر فقہ پڑھنے پڑھانے والا حاکمیت کی شرائط نہیں رکھتا حاکمیت کی شرائط اضافی ہیں علم کے ساتھ ساتھ دوسری صلاحیتیں بھی ہوں پھر وہ حاکم ہیں اگر ان کے اندر حاکمیت کی شرائط موجود ہیں ان کے حکم سے یہ امام جمعہ وہ منصوب کریں گے عید کیلئے وہ منصوب کریں گے اور وہ نمائندے مقرر کریں گے خمس و زکاة ان کے ذریعے سے اکٹھا ہوگا آپ کو ایسے فتاوہ بھی بیچ میں ملیں گے کہ خمس و زکاة دفن کر دیں آپ غیبت کے زمانے میں دفن کر دیں یہ آج کسی بھی انسان کو یہ سناو کہ ہمارے مذہب کے اندر یہ پاکستان میں بھی ایسے ہیں بعض جو دعوی فقاحت رکھتے ہیں اور ان کا فتوہ یہ ہے کہ دفن کر دو یہ دکیہ نوس کے اہد کے فقہا جو بہت لیٹ ہو گئے اور اس زمانے میں آئے ہیں آپ کسی بچے کو بھی کہو کہ یہ دینی بیت المال ہے لوگوں نے زحمت سے کمایا ہے خمس و زکاة یہ سارا جمع کر کے اور اس کو دریا میں ڈال دو یا اس کو دفن کر دو کسی جگہ پر آخر کوئی معقول اکل کس لئے خدا نہیں دیئے کوئی انسان تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے کہ یہ درست بات ہے کہ دفن کر دو کیوں دفن کر دو چونکہ امامِ معصوم نہیں وہ بندہِ خدا امامِ معصوم نہیں ہے تو امامِ معصوم کے غیبت سے دین تو معتل نہیں ہوتا امامِ معصوم کی نیابت موجود ہے امامِ معصوم کی نیابت میں سلسلہ جاری یہ قائم ہے امامِ معصوم کی غیبت کا مطلب مثلا رسول اللہ کی وفات ہو گئی رہلت ہو گئی دین ختم ہو گیا ہے رہلتِ رسول کا مطلب رہلتِ دین نہیں ہے بلکہ وسایتِ رسول اللہ ہے خلافتِ رسول اللہ ہے عوصیاء ہیں رسول اللہ کے آئمہِ اتحار ہیں اور آئمہِ اتحار اگر شہید ہو گئے وفات ہو گئے یا غائب ہو گئے ان کے نیابت میں علماء ہیں فقہاں ہیں دین کا سلسلہ نہیں رکھ سکتا ممکن ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر رہبر ہیں وہ اپنی اپنی مدد کے لیے اپنے اپنے اہد کے ساتھ اللہ کی حکمت کے مطابق اپنا اہد گزاریں گے لیکن دین کی حاکمیت کی تاتیل نہیں ہو سکتی پس یہ جو نظریہ ہے میں نے صرف فتوہ نہیں دیا مسئلہ آپ کے خدمت میں وضاحت کی ہے کہ دو رائے جو موجود ہیں کہ نمازِ عید واجب نہیں ہیں زمانہِ غیبت میں یہ اس وجہ سے کہ چونکہ حکومتی مسئلہ ہے نمازِ عید اور حکومت نہیں ہے پس کا واجب ہی نہیں ہے خب یہاں ایک فتوہ یہ بھی ہے کہ نمازِ عید یا نمازِ جمعہ اگر حاکمیتِ معصوم نہیں ہے تو حاکمیتِ نیابتی ہے حکومتِ عدل وہ قائم کرو اور دین معتل نہ کرو جمعہ کینسل نہ کرو جمعہ معتل نہ کرو یہ دونوں رائے موجود ہیں مطالعہ کے لئے غور و فکر کے لئے یہ میں نے موضوع عرض کیا ہے نہ کہیں کہ فتاوہ جن کے مقلدین ہیں آپ ان کے جو فتاوہ ہیں ان کے مطابق عمل کریں میں طالب المانا عرض روزِ عید کو ضروری تھی یہ وضاحت کہ عید کا دن آتا ہے جس طرح امامِ باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید کا دن جب آتا ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے تو ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے ہمارا دکھ تازہ ہو جاتا ہے تو راوی نے سوال کیا کہ کیا غم ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عید کا دن امامِ مسلمین کے لئے ہے مخصوص اور عید کے دن جب میں مسندِ حکومت پر تاغت دیکھتا ہوں تو میرا غم تازہ ہو جاتا ہے یہ غمِ امامت وہ غمِ آئمہ ہے لیکن شیعہ کا یہ نہیں ہے غم انہیں کوئی عید کے دن کوئی مشکل نہیں ہوتی کون مسند پر بیٹھا ہوا ہے انہیں پرواہ نہیں ہوتی چونکہ شیعوں کے اپنے غم میں آئمہ کے اپنے غم ہیں عزاداروں کے اپنے دکھ ہیں امام حسین کے اپنے دکھ ہیں امام حسین کو اور چیزیں تکلیف دیتی ہیں ہمیں اور چیزیں تکلیف دیتی ہیں ہمارا غم ایک نہیں ہے آئمہ کے ساتھ اگر ایک ہوتا تو ہمارا بھی عید کے دن کیا غم ہونا چاہیے خدا شاہد ہے کہ ہر عید کو یہ دکھ نہ معمولی غیر معمولی طور پر یہ اقدہ بن کر ظاہر ہوتا ہے کہ عجب یہ کیا تفکر ہے کہ عید واجب ہی نہیں ہے یہ کیا تفکر ہے کہ جمعہ واجب ہی نہیں ہے کہاں ہم آ پہنچے کیوں چونکہ حاکم امام نہیں ہے تو امام میں معصوم نہیں ہے تو دین ہی معتل ہو جائے گا یا اللہ نے احتمام کیا ہوا ہے امام معصوم کی غیبت کے اندر بھی نیابت ہے جس طرح آئمہ کے زمانے میں نمائندگی و نیابت تھی آئمہ کے غیبت کے زمانے میں نمائندگی و نیابت کہ ساتھ دین جاری رکھنا ہے اس طرح تو معتل دین کئی ہزار سال گزر جائیں گے اور دین معتل رہے گا اور پھر کوئی عید ایسی نہیں آئے گی جس میں مومن جشن منا سکے خوش ہو سکے کون سی عید آئے گی امام تو فرماتے ہیں ہر عید میں ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے خصوصاً عید قربان جو حاکمیت دین کے لیے ایک بہت بڑا مظہر حاکمیت دین ہے حج حکومتی عمر ہے حکومتی ہے حج انفرادی نہیں ہے حکومتی ہے حکومت حاکم اسلامی کی سربراہی اور امامت میں حج ہوتا ہے حج کے تمام امور حج کے جملہ امور لیکن ہم اسی حج پر راضی ہیں اور آسان راستہ ہم نے ڈون لیا بجائے حاکمیت قائم کرنے کے دین معتل کر دیا چونکہ یہ آسان ہے یہ فتوہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں لگتا وہ عام عامیانہ زبان میں جس کو کہا جاتا ہے نہ ہنگ لگتی ہے نہ پھٹکڑی اگر کہہ دو بھی یہ واجب بھی نہیں چھوڑ دو اس کو اگر یہ کہنا بھائی ضروری ہے حاکمیت کا احتمام کرو کہتے ہیں وہ میگا کام ہیں وہ دشوار کام ہیں حاکمیت کے لیے کس طرح سے خب یہ امت اسلامی جب یہ ایام آتے ہیں جمعہ کا دن کتنی سادگی سے ہم گزار دیتے ہیں لیکن دل میں اقدہ رہتا ہے ہر جمعہ کا دن جب آتا ہے خدا شاہد ہے ایک شدید اقدہ دل کے اندر قائم ہوتا ہے کہ یہ روز مسلمین تھا جمعہ روز اسلام ہیں جمعہ روز حاکمیت اسلام ہیں روز حاکمے وہ امامی مسلمین کا دن ہے جمعہ لیکن یہ جمعہ ہمارا گزر جاتا ہے اور ہم سادگی کے ساتھ اور باقی تمام امور جمعہ وہ نظر انداز کر کے نماز تھی دو رکعت اس کو بھی کہا کہ یہ بھی واجب نہیں ہے چھوڑ دو اس کو بھی کیونکہ امام نہیں خب اس کے لیے جو شاہد وضو نے یہ نماز چھوڑ دو آ تسلسل ہے نظامِ خدا کا اللہ کا نظام کسی زمانے میں منصد نہیں ہوتا بند نہیں ہوتا ایک لمحے کے لیے دینِ خدا معطل نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہی فرمولہ ہے دین کا ایک لمحے کے لیے معطل نہیں ہوگا رسول اللہ تشریف فرما ہوں دینِ خدا جاری ہے رسول اللہ کی رہلت ہو گئی دینِ خدا جاری ہے رسول اللہ کے جانشین موجود ہیں اقتدار ہے ان کے پاس دینِ خدا جاری ہے اگر انہیں محروم کر دیا گیا اقتدار سے دینِ خدا جاری ہے وہ پھر بھی حاکم ہیں لوگ انہیں نہیں مانتے پھر بھی وہ اللہ کی طرف سے منصوب ہیں جو اللہ کا منصوب ہے اسے کون معطل کر سکتا ہے اسے کون کالادم قرار دے سکتا ہے لیکن مومنین نے رضاکارانہ طور پر کالادم قرار دیا ہے انشاءاللہ خدا کرے اتنا شعور ہم سب کے اندر آئے کہ ہم اپنے دین کی اساس و بنیاد کو اس کی حکمت و فلسفہ کے ساتھ پڑھیں اور پھر عیدِ قربان آئے اور اس میں واقعا جشنِ بندگی و جشنِ عبودی تو نہ معطل عید اور معطل دین اور معطل امامت اور معطل حکومت میں اپنے دل کو گوش سے اور سری پائے سے اور گہمہ گہمی میں سرگرمی میں گزار کے اور پھر یہ سمجھیں کہ ہم نے عید گزار دی ہے انشاءاللہ خدا وانتبارک پہ تعالی اسی یوم مقدس کے صدقے پروردگار انشاءاللہ امتِ اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے اور پروردگار یہ شعور دین فہمی کا ہمیں عطا فرمائے اور خدا وانتبارک و تعالی ان ایام یہ شعائر اللہ کو ان ایام میں احیاء کرنے کی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطینکا الکونس رفصل لربکا وانحر انہا شانیکا ہوا الابتر موسیقا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلاللہ سیما على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام علیہ السلام وفاتمت الزہرہ سیدہ النساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وعلي ابن الحسین علیہ السلام ومحمد ابن علی علیہ السلام وجعفر ابن محمد علیہ السلام علیہ السلام وموسیٰ ابن جعفر علیہ السلام وعلي ابن موسیٰ علیہ السلام ومحمد ابن علی علیہ السلام علیہ السلام وعلي ابن محمد علیہ السلام وعليہ السلام وحسن ابن علی علیہ السلام وعليہ السلام والحجت ابن الحسن القائم منتظر المہدی حجج اللہ علیہ السلام وعليہ السلام وماناؤہ فی بلاده وَاللعنُ علیہ السلام وعليہ السلام من الآن الى قیام یوم الدین عباد اللہ اوسیٰ کم ونفسی بتقواللہ اتقواللہ فإن خیل الزاد التقویٰ بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقویٰ الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقویٰ الہی کی نصیت کرتا ہوں تقویٰ الہی کی تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقویٰ کے مطابق بسر کریں تقویٰ ہر ماحول میں اپنے آپ کو سازگار کرنا نہیں ہے ہر قسم کی فضا میں اپنے آپ کو ہمانگ بنا لینا یہ تقویٰ نہیں یہ بے تقویٰ زندگی کہ انسان ذہن میں ولایت و امامت کا تصور رکھے اور سروں کے اوپر سایہ تاغوتیت ہو اور اسے قبول کرے اور اس میں ہم آہنگ ہو یہ تقویٰ نہیں ہے تقویٰ تقویٰ جو جو ظلم کی آماجگا بنی ہوئی ہے رہبر معظم انقلاب اسلامی دام ظل العالی نے حجاج کے نام جو پیغام صادر فرمایا ہے اس سال اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ شیاطین نے اسلامی دنیا کو جہان اسلام کو ایک وحشتناک اور حولناک دوزخ میں تبدیل کر دیا ہے تمام مسلمین کے لئے یہ جملہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ شیاطین عالم نے شیاطین جہان نے وہ شیاطین مشخص و معلوم ہیں سب کے سب ان میں شیطان اکبر شیطان اعظم اور اس کے باقی چیلے چپانڈے اس کے علاقائی مہرے یہ سب شیطانی دنیا ہے غربی دنیا کے اندر جو شیاطین ہیں عربی دنیا کے اندر جو شیاطین ہیں اور دیگر دنیا کے اندر جو شیاطین ہیں ان سب نے مل کر مسلمین کے لئے اسلامی سرزمین کو ایک وحشتناک جہنم تشدد ہے خود اسلام مسلمانوں کی سرزمین ان کے گھر ناامن ہیں ان کے زندگیوں کے لئے جیسے یمن کے سرزمین ہیں ان شیاطین نے یمن کو اہل یمن کے لئے جہنم بنا دیا ہے عورتیں اور بچے ہزاروں عورتیں اور بچے روزانہ اسی گزشتہ ہفتے ان شیاطین نے اور ان عربی شیاطین نے آل سعود نے جو وحشیانہ بمباری کی ایک مجلس ختم کسی مرہوم کی شہید کی مجلس ہو رہی تھی خواتین اس مجلس کے اندر شریک تھیں اس کے اندر بمباری کر کے اور تمام شرکہ خواتین کو بچوں کو سب کو شہید کر دیا اور دنیا میں کسی نے نہ کسی نیوز ایجنسی نے یہ نشر کیا نہ اقوام متحدہ کی منافقت نے انہیں کچھ کہنی کی اجازت دی نہ حقوق بشر کے اور نہ مسلمین و نہ مومنین وہ کسی نے بھی لب تک نہیں کھولے اس وقت یمن انسانی زندگی کے لیے کسی لحاظ سے بھی ممکن نہیں ہے وہاں روزانہ ساٹھ ساٹھ جنگی جہازوں سے سو سو مرتبہ بمباری ہوتی ہے بمباری شدہ جگہ کے اوپر بمباری ہوتی ہے تاکہ اگر کوئی ملبہ ہٹانے آئے ہیں لاشیں اٹھانے آئے ہیں تو ان پر بھی بمباری ہو سکولوں پر بمباری ہوئی اسپتالوں پر بمباری ہوئی گھروں کے اندر ہر جگہ پر ظلم کی انتہا ہے یمن کے اندر اور ادھر سے مجرمانہ سکوت اسلامی دنیا میں اور غیر اسلامی دنیا میں یہ جاری ہے اور اسی طرح جن سرزمینوں پر ظلم کی انتہا ہے فلسطین ہے کہ یہ شیطان کا چیلا اور شیطان کا نطفہ حرام اسرائیل یہ صحیحونی جرسومہ انتہا کی ہے انہوں نے انہیں ایام میں چونکہ دنیا کو اور حوادث میں مصروف رکھا یورپ میں کسی جگہ پر اپنے ہی پالے ہوئے درندوں سے کسی جگہ بس چڑھا دی پھر مہینہ دو مہینے میڈیا کے اوپر اسی فرانس کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اسی دوسرے ملک کے اندر ہونے والے حادثے کو لے کر اور اس دوران فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اسرائیل کیا کر رہا ہے اسے بھول جاتے ہیں اسے دنیا تک پہنچنے ہی نہیں دیتے پہنچ بھی کریں ملین دو ملین کے قریب مسلمان حاج میں بیت اللہ میں اکٹھے ہیں یہ ہر چیز خرید سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں ہر کام کر سکتے ہیں فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے یہی حال اس خطے کے اندر برے صغیر کے اندر ہو رہا ہے اور برما میں رونگیا مسلمین جو مظلوم ترین ہیں اس گزشتہ چند سالوں سے روح زمین کے مظلوم ترین انسانوں میں سے ہیں جنہیں اپنے گھروں کے اندر زندہ جلایا گیا ہر ممکنہ جنایت ان کے اوپر روا رکھی گئی اور کسی نے انہیں قبول کرنے کے لیے انہیں سہارہ دینے کے لیے انہیں بچانے کے لیے عالمی ادارے دوسرے کسی نے آواز تک بلکہ آگاہی ہی نہیں ہے اکثر اپنے ہموطن کو بھی پوچھیں کہ رونگیا کون ہے برما کہاں ہے اور کیا ماجرہ ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے یہ اپنے حال میں ماست ہیں نام نہاد مذہبی لیڈر بھی پیشوا جو قوموں کو دوخہ دینے کے لیے ہر مداری پن اختیار کرتے ہیں لیکن جو زخم ہیں درد ہیں امت اسلامی کے ان کا ذکر نہیں کرتے چونکہ بعضوں کو پسند نہیں ہیں شیطانوں کو اور ان کے لیے ان کی خوشنودی ضروری ہوتی ہے یہ ظلم ہے بہرین کے اندر اسی طرح ان مظلوموں کو صرف شیعہ ہونے کے گناہ میں جرم میں انہیں اپنے ملک کے اندر تمام حقوق سے محروم کیا ہوا ہے ان کی شہریتیں معتل کر رہے ہیں انہیں موت دے رہے ہیں ملک سے نکال رہے ہیں بے وطن کر رہے ہیں اپنے ملک سے لا تعلق کر کے باقی دنیا میں بھیجنے کے لیے یا اگر وہ جانے کے لیے تیار نہ ہو تو انہیں جہلوں میں تشدد کر رہے ہیں اور ان کے علاقوں کا گھروں کا محاصرہ کر کے ان کے گھر اور ان کے علاقے غیر ملکیوں کو دے رہے ہیں ایک بڑی جمعیت پاکستان کی بہرین میں اس وقت جو وہاں کے شیعوں کے گھر بار پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں حکومتی اداروں کے اندر ہیں کچھ وہاں کی فوج میں ہیں کچھ وہاں کی پولیس میں ہیں اور یہاں سے ان کو مدد ملتی ہے بہرین کے منحوس خاندان کو پاکستان سے خصوصی مدد ملتی ہے علم اس وقت عوج کے اوپر اور گزشتہ چاند ہفتوں سے انتہا تک پہنچا ہوا ہے وہ حجاز میں سعودی عرب میں شیعہ جو قطیف کے علاقے میں العوامیہ قدیمی شہر چار سو سالہ پرانا شہر جو یادگار ہے اور اقوام متحدہ کے اس ورسہ قدیمہ آثار قدیمہ کا ایک حصہ ہے یہ شہر اور ریجسٹرڈ ہے وہاں پر اسے انہوں نے ملیہ میٹ کر دیا بلڈوزروں سے اس کے اندر اگر انسان تھے تو گروں کو ان کے اوپر ہی گرا دیا ہے کچھ جان بچا کے جو خیموں میں اس گرمی میں شدید میں خیموں میں باہر آئے ان کے اوپر بمباری کی ان کے اوپر وحشیانہ تشدد کیا اور العوامیہ لوگوں کی نظروں کے سامنے انہی شیعتین شرق غرب کے سامنے انہی پڑوسیوں ہمسائیوں کے سامنے العوامیہ صفحہ ہستی سے مہو کر دیا اب صرف کھنڑرات رہ گئے ہیں العوامیہ شہر کے جو ایک بڑا شہر اور تاریخی شہر گھر تھا تشیعیو کا سعودی عرب کے اندر سعودی عرب تو بعد میں نام پڑا اس کا 1932 میں یہ سعودی عرب ہوا پہلے یہ ایک اسلامی سرزمین تھی مختلف عصوں کے مختلف اس کے نام تھے ناجد تھا اور حجاز تھا اور یہ سرزمین ان ملکوں میں جہنم جنگ برپا کی ہوئی انہوں نے تکفیری لشکر بنا کر جیسے شام ہے اور عراق ہے ان کو اس جنگ کی آگ میں راک بنانے کی کوشش کی انہوں نے جس طرح لیبیا کو راک بنا دیا راک کا ڈھیر بنا دیا لیبیا لیبیا ایک ملک تھا اپنے تھے لیکن اس وقت وہ راک کا ڈھیر ہے اور تباہی ہے اس کے اندر وحشتناک منظر ہے وزیراعظم اغوا ہو جاتا ہے وہاں پر آپ اسی سے لیبیا کی صورتحال کا امنیت کا اور سیاست کا اندازہ لگا لیں کہ ملک وزیراعظم کو گینگسٹر نے اغوا کر لیا ہے وہ نامن ہے اس حد تک اور یہی حال بعض دیگر خطوں کا ہے اسی برسغیر کے علاقے میں جو ایک گزشتہ سال بر کہہ لیں آپ گزشتہ سال یا سال سے کچھ کم عرصے میں کشمیر کے اندر ظلم کی انتہا ہوئی ہے فراوان ظلم ہے واقعا یہ رہبر معظم کا جو جملہ دوزخ میں تبدیل کر دی ہیں کہیں جنگ قتل غارت تکفیری لشکر دہشتگرد کہیں حکومتی تشدد ریاستی تشدد ہر بہانے سے کہیں سہنی وحشتناک درندے مسلمانوں کے اوپر چھوڑ کر اور پورا عالم اسلام اس ناامنی کا شکار کر دیا کہ کشمیر میں خوفناک تشدد ہوا ہے گزشتہ ایام کے اندر جس کا ذکر نہیں چھڑا چونکہ پاکستان ہے تنہا ملک جو کشمیر کا نام لیتا ہے اور پاکستان کے اندر چونکہ ناپائداری ہے اندرونی ناپائداری کی آڑ میں سب کو چھپ گیا ہے اب پاکستانیوں کے یہاں جو ڈراما رچایا گیا پاناما لیکس کا اس کے پیچھے بہت کچھ ہوا اور وہ پاکستانیوں کے نگاہوں میں ہی نہیں آیا اگر آ بھی جاتا تو کیا ہونا تھا پاکستانیوں میں کیا احساس پیدا ہونا تھا چونکہ گزشتہ واقعات گواہی دیتے ہیں کہ کوئی خاص تاثیر بھی نہیں ہوتی اگر پتہ چل بھی جائے لیکن یہ سب کچھ لاعلمی میں بخبری میں ہوا اور پتہ بھی نہیں لوگوں کو کہ کشمیر کے اندر کیا ظلم جنایت ہو رہا ہے بالعموم ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ہندوستان کی سرزمین تنگ کی جا رہی ہے موجودہ ہندوستانی حکومت جو متعصب حکومت ہے اور سیونس نواز حکومت ہے امریکہ نواز حکومت ہے مسلمان دشمن حکومت ہے اور اس نے جو اپنی سیاسی سٹرٹیجی بنائی ہے وہ مسلم کشی اور مختلف ہیلے بہانوں اور وائیات قسم کے دلیلوں سے اب وہ مسلمانوں کے لیے وہ سرزمین تنگ کر رہی ہیں گلی گلی گائے کے بہانے سے انسان مار مسلمان مار دیتے ہیں ابھی تک بیسیوں مسلمان مار در اور جوان گائے کے تقدس کو بچانی کے لیے مثلا ان کا کھانا ٹیفن چیک کرتے ہیں بسوں میں ٹرینوں میں اس کے اندر بڑا گوش پکا ہوا یا نہیں ہے اگر ٹیفن کے اندر گوش پکا ہوا ملتا ہے تو نکال کے روز ہو رہے ہیں اور جو ان کے تشدد ابھارنے والے ہیں ان کو کھلی آزادی و چھوٹی دی گئی ہے یہ ہندوستان کے اندر تشدد کی لہر ہے جو جاری ہے خب ایسے میں جو حادثات ہیں واقعات مشرق وسطہ کے ظاہرے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں گمبیر ہیں لیکن الحمدللہ اس دوران وہ نہیں ہوا جو شیاطین چاہتے تھے بلکہ ان کی ایمہ کے برعکس تدبیر خدا غالب آئی اور یہ دوزخ جو انہوں نے عراق میں مچائی تھی وہ خود ان کے لئے جہنم بن گئی اور تمام تکفیری اس جہنم میں خود جل گئے ہیں آخری ان کے آخری بچے کھچے راک سمیٹی جا رہی ہے اور بہت جلدی چونکہ ان کے جو بنیادی جتنے بھی قبضے کے علاقے تھے وہ سارے ان سے چھڑا لیے گئے ہیں اب چھوٹے چھوٹے علاقے ایسے ہیں جہاں انہوں نے انسانی آبادی کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے اور حشد شعبی نے مسمم ارادہ کر لیا کہ عراق کو ان کے منحوس وجود اور ناپاک وجود سے بلکل عراق کو پاک کریں گے اور کر دیا ہے انہوں نے مرحبا اس غیرت اور شجاعت پر کہ جو انہوں نے دکھائی حشد شعبی وہ باغیرت مومنین ہیں جوان ہیں جو سب کے سب پیروئی ولایت ہیں اسی دوران آپ نے دیکھا کہ عراق سے بعض کنگلے سیاستدان مقتدہ صدر جیسے یہ خیانت پہ اتر آئے حشد شعبی بننے سے جب یہ اپنے آپ کو کنگالپن دیکھا اپنا تو پھر یہ دشمن کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اور محمد سلمان کی گود میں جا بیٹھے اور یہ قابل نفرین و قابل مضمت عمل اس شخص نے جو ایک بڑے خاندان کا فارد ہے اچھے خاندان کا فارد ہے اس نے انجام دیا اور اسی طرح ایک اور بڑے جید اور اچھے خاندان کا چشم و چراغ جو پرطول رہا ہے یعنی درپردہ اس نے پینگیں بڑھا لی ہیں لیکن ابھی کھل کے اقدام نہیں کیا امار حکیم ہیں جو عرصہ دراز تک دسترخان پر ان کے بیٹھے رہے اور آج انہیں بھی سعودی چمک دیناروں کی بہا رہی ہے اور وہ بھی درپردہ کر رہے ہیں لیکن کھل کھل کے ابھی قدم نہیں اٹھایا لیکن اندر انہوں نے کافی اقدامات کر لی ہیں خب یہ حرکت بھی ہوئی ہے ایک طرف سے اتنا حسین عمل انجام پایا کہ خود عراقی جوانوں نے غیرت دکھا کر نوے ممالک کی تشکیل شدہ فوج ترکی قطر آل سعود امارات بہرین کوئیت پوری یورپی یونین اور امریکہ اور تمام دیگر ممالک جو ان کے اتحادی و سپورٹر رہے ہیں اور دنیا کی سب سے مسلح ترین فوج تکفیری لشکر مسلح ترین تاریخ کا لشکر اسے ان غیرتی جوانوں نے اور دینی جوانوں نے اور ولائی جوانوں نے نابود کیا ان کو ظلیل کیا رسوا کیا فننار کیا تظلیل کی ان کی اور اپنا ملک ان سے آزاد کروا لیا ہے اور یہی انجام ان کا سوریا میں ہونے والا ہے اب پہلے بزرگان دین رہبر مقاومت سید مقاومت یہ بشارتیں وہ پیشنگویاں فرماتے رہے ہیں اور رہبر معظم بیان فرماتے رہے ہیں اور دیگر بزرگان لیکن اب اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ سوریا میں اب دائش و تکفیری عمل صرف دو مہینے اور جاری رہے گا دو مہینے یعنی اب ان کو صاف یقین ہو گیا ہے کہ سوریا میں بھی اپنی اختتام کو جا پہنچے ہیں اور یہی حقیقت ہے چونکہ ابھی تک بھی انہیں امریکہ اور یورپی یونین نے بچایا ہوا تھا اور عربی ملکوں نے بچایا ہوا تھا ورنہ سوریا میں بھی ان کا خاتمہ ہو جانا تھا لیکن سب سے زیادہ افسوسناک حالت اپنی سرزمین کی ہے پاکستان کی ہے سب سے زیادہ قابل رحم حالت پاکستان کی ہے خب آپ توجہ کریں کہ پاکستان اس وقت کہاں ہے کس جگہ کھڑا ہوا ہے عموماً پاکستانی چونکہ سنجیدہ نہیں ہیں لہذا ان کے لیے اتنا اہم بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ مجموعی طور پر ہم سنجیدہ قوم شمار نہیں ہوتے جدی نہیں ہیں حضلی زیادہ ہیں مزایا زیادہ ہیں غیر سنجیدہ زیادہ ہیں اور لاپروہ زیادہ ہیں اپنے ملک و مملکت و ملت و کسی کی تقدیر سے ہمیں کوئی خاص سروکار نہیں ہے اپنا روز کا ٹائم پاس ہو جائے بس یہ ہمارے لیے بہتر ہے کبھی کبھی کرکٹ میچ ہو جائے تو اور زیادہ نور و نالا نور ہے باقی ملک و مملکت کدھر جاتا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ اس وقت وہی شیطان جنہوں نے پاکستان کو اس حال تک پہنچایا ہے اب تحقیر و توہین و تظلیل کا آخری قدم انہوں نے اٹھایا ہے اور انتہائی زلیلانہ انداز میں پاکستان کے متعلق انہوں نے اپنے بیانات دیں گے افغان سٹریٹیجی انہوں نے اپنی بیان کی ہے کہ افغانستان کے لیے انہوں نے یہ سٹریٹیجی بنائی ہے کہ افغانستان میں آمن قائم کریں گے اور افغانستان میں آمن اس صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں موجود دہشتگردوں کے ٹھکانے ختم ہوں چونکہ پاکستان میں وہ سارے دہشتگرد موجود ہیں اور جب تک یہ موجود ہیں تو پاکستان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو عربوں ڈالر دیئے ہیں کھربوں ڈالر دیئے ہیں اور وہ عربوں ڈالر بھی کھا گئے اور دہشتگردی بھی اپنے ملک سے اڈے ختم نہیں کیے خب یہاں پر جو جواب دیا گیا وہ اس سے بھی زیادہ حکارت آمیز جواب تھا اس عمل کا جو جواب پاکستان نے دیا پاکستانی ذمہ داروں نے دیا پاکستانی سیاستدانوں نے دیا حکمرانوں نے دیا اور وہ جواب یہ دیا کہ ہمیں امریکہ کی امداد نہیں بلکہ اعتماد چاہیے اس توہین کا یہ جواب دیا انہوں نے کہ ہمیں امریکہ کی امداد نہیں چاہیے بلکہ اعتماد چاہیے خب یہ ذلت کی انتہا ہے کہ آپ آج وہاں کھڑے ہو امریکہ نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے تحقیر کر کے کہ اس کی توہین کا جواب دینے کی بھی جورت نہیں ہے یعنی آنکھیں نہیں اٹھا سکتے ہو امریکہ کے سامنے نگاہ نہیں اوپر کر سکتے ہو گردن نہیں اٹھا سکتے ہو پچھلی جو تاریخ گزری ہے بیس پچیس سال تیس سال اس کے اندر امریکہ نے حشر یہ کیا ہے ان کا سب کا بلا استثناء کہ آج ان کے اندر جورت نہیں ہے اظہار کی کہ آپ اس طرح سے قوم و ملت کو خطاب کرتے ہو اول تو یہ کہ خب ہر دہشتگرد امریکہ کو جواب دیں سیدھا کہ آپ کے ملک میں دہشتگرد نہیں ہیں ثابت کریں اس کے لئے ثبوت نہیں اس کو آپ کہتے ہیں ثبوت ہے ثبوت دیں اس کو تاکہ وہ ظلیل اور رسوہ ہو کیوں مرتا ہے ملہ عمر پاکستان میں مرتا ہے اسامہ پاکستان میں پکڑا جاتا ہے وہ ملہ عمر کے جانشین بھی پاکستان میں مرتا ہے جو پکڑا جاتا ہے یہاں سے پکڑا جاتا ہے کیوں پکڑا جاتا ہے یہاں سے کیا کر رہے ہیں یہاں پر یہ لوگ اور یہ جو تھکانیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے اندر موجود ہیں انہوں نے خود بنا کے دیئے ہوئے ہیں افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی خریدا ہوا ہے اور خرید کے اب تحقیر و توہین کے ساتھ یہ موجودہ لب و لہجہ امریکہ کا پاکستانیوں کے مطالق اس تناظر میں ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ پاکستان امریکہ کے سامنے اس وقت اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ کوئی جوابی کاروائی کر سکے یا صحیح راہ انتخاب کر سکے عزیزان پاکستان ستر سال ہو گئے ہیں اسی اگست میں یہی چودہ آگست دوہزار سترہ جو گزرا ہے ستر سال کے ہو گئے ہیں آپ ستر سالہ ملت ستر سالہ مملکت ستر سالہ ملک قوم ستر سال میں آپ نے ستر سال پہلے ایک نشیبی سفر شروع کیا تھا اور ستر سال بعد آج یہاں کھڑے ہیں ستر سال پہلے امریکہ کے ساتھ اپنی دم باندھی امریکہ کی غلامی اختیار کی امریکہ کی محکومی اختیار کی امریکہ کی امداد پر اعتماد کیا بروسہ کیا اور ستر سال تک وہ زلت قبول کرتے رہے غلامی اور آج وہ اس لہجے میں آپ سے گفتگو کر کے اور تڑی دے رہے ہیں کہ تیار ہو جائیں آپ تیار کیا ہو جائیں یعنی یوں نہیں کہ صرف آپ کی امداد بند کر دیں گے البتہ پاکستانی جو ڈر رہے ہیں اسی سے ڈر رہے ہیں امداد بند ہو جائے گی امداد بند ہونے کا مطلب ان کی موت ہو جائے گی امریکی امداد بند ہونا موت سمجھ دے ہیں پاکستانی اپنے لئے یہ سب سے بڑی کاروائی کرے گا کہ ان کی امداد بند کر دیں ایک مہینہ بند کر دیں ان کی حالت غیر ہو جائے گی کہہ رہے ہیں ہمیں اعتماد امریکہ ہم پر اعتماد کرے خب شیطان امداد کرے یا اعتماد کرے کوئی فرق نہیں پڑتا شیطان شیطان ہے امداد کرے تو بھی زلت اعتماد کرے تو بھی زلت کیوں اعتماد کرے شیطان ایک مومن پر مسلمان پر ایک اسلامی سرزمین پر کیوں اعتماد کرے شیطان کیوں اعتماد کرے ہم پر اس کے اعتماد کو ختم کرو وہ نہ کرے اعتماد آپ پر استقلال نہ امداد نہ اعتماد بلکہ استقلال آزادی نجات اس کے شر سے نجات ہو یہ رائے حل ہے پاکستان کا لیکن ایسا کوئی پاکستانی سوچ نہیں رہا ہے نہ عوام کی یہ سوچ ہے اور نہ ہی حکمرانوں کی یہ سوچ ہے نہ سیاستدانوں کی یہ سوچ ہے امریکہ سے استقلال کیونکہ سب ڈرتے ہیں عوام میں کوئی پاکستانی کسی بھی مسلک کا یہی جو سڑکوں پر مرداباد امریکہ کے نعرے لگا رہے ہیں اور لگاتے ہیں یہ آج انہیں کہو کہ آپ کو ویزا دیتے ہیں امریکہ جانے کا وہ اسی سڑک پر زندہ بعد امریکہ کے نعرے لگائیں ہے کوئی پاکستانی جو امریکہ کا ویزا رد کر دی کہنی چاہیے مجھے علا حرن امیر المومنین نے فرما ہے کہ کوئی مرد ہے ایسا آزاد مرد جو کہہ دے مجھے نہیں چاہیے یہ جیفہ یہ مردار مجھے نہیں چاہیے تو جنت ہے پاکستانیوں کی امریکہ عوام امریکہ اس وقت پاکستانی خاندان فخریہ کہتے ہیں ہمارے بھائی امریکہ میں ہوتے ہیں باقیدہ سپیشل تعرف کراتے ہیں یہ صاحب امریکہ سے آئے ہیں دوسرا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ امریکہ سے آئے ہیں اگر کوئی کہے میں امام زمانہ سے مل کے آیا ہوں تو کہتے ہیں ملے ہوں گے لیکن امریکہ سے آیا ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ امریکہ آپ گئے کیسے امریکہ عشق ہے امریکہ کے ساتھ پاکستانیوں کو برطانیہ کے ساتھ اس غلام قوم کو آقاؤں سے وہی تہوین اور تحقیر کرنے والوں سے محبت ہے قلبی محبت ہے تعلیم ان کی پڑھتے ہیں لباس ان کا پہنتے ہیں بولیاں ان کی بولتے ہیں سکول ان کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کون سی چیز ہے جو ان کی ان کو بری لگتی ہے جینز پہن کے کہیں مرداباد امریکہ اس سے بڑا منافق اور کون ہوگا وہ اپنی پتلون تو دیکھو کیا پہنی ہوئی ہے کم از کم دھوتی باندھ کے کہ وہ مرداباد امریکہ ججتہ بھی ہے کہ اپنا قومی لباس پہنا ہے اپنا علاقائی لباس پہنا ہے کس چیز کو چھوڑ رہے ہیں آپ عزیزان رائے حل امام خمینی نے بتایا ہے امتیں قومیں یہ کام قومیں کر سکتی ہیں حکمران نہیں کر سکتے سیاستدان نہیں کر سکتے تاریخ میں نہیں کیا انہوں نے قومیں کر سکتی ہیں جب بیدار ہوں باشعور ہوں اور قومیں اپنا راستہ الگ کریں حکمرانوں سے الگ کریں سیاستدانوں سے اپنی راہیں جدا کریں اور پاکستانی قوم کو بہت وقت لگے گا مداریوں سے اپنی زمام چھڑا کے اپنی راہ الگ کرنے میں کم از کم ایک صدی تک تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے یہ نسلیں جو نسل موجود ہے اور اس سے جو آگے نسلیں پیدا ہوں گی انقریب تو نہیں لگتا کہ یہ قوم سوچے یا شعور آئے اس کے اندر کہ ہمیں عزت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے ہم اس زلت کے نشیبی سفر کو جو ستر سال پہلے شروع ہوا غلامی کا ہم اسے ترک کر دیں ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اپنے بروسے پر کھڑے ہوں اپنے زور بازو سے اپنے ملک کا عزت و وقار بنائے ہم وہ دنیا میں ہیں باباکار قومیں باباکار ممالک جنہیں نے اپنے ملک کا عزت و وقار بنایا ہوا ہے افغانستان اسٹرٹیجی جو شیطان نے بنائی ہے یہ ایک نیا فتنہ ہے در حقیقت پہلے پاکستان افغان اسٹرٹیجی کا شکار ہوا جب روس نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا تو امریکہ نے افغان اسٹرٹیجی بنائی اس افغان سٹرٹیجی نے تیس چالیس سال پاکستان کو جلایا اب دوبارہ پھر افغان سٹرٹیجی بنیئے افغان سٹرٹیجی اب کے اس روس کے متعلق نہیں ہے اب چائنہ کے بارے میں ہیں یہ موجودہ افغان سٹرٹیجی اس کا حدف چائنہ ہے لیکن پاکستان افغانستان سٹرٹیجی میں بنیادی رول ادا کرتا ہے کردار ہے اور پہلے روس کے وقت جب روس نے حملہ کیا تھا تو ملک کے اوپر زیاء الحق کی حکومت تھی زیاء الحق جسے ناجائز جمہوری تقاضوں کے مطابق بھی پاکستانی آئین کے مطابق بھی ناجائز قبضہ کیا اقتدار پر اور پوری قوم نے اس کا ساتھ بھی دیا اور افغان سٹرٹیجی کا حصہ بنا اور پاکستان کو تباہی کی راہ پر ڈال دیا پھر اس کے بعد دوبارہ جو مجاہدین بنائے گئے تھے افغان روس کو شکست دینے کے لیے وہ شدت پسند و دہشتگرد اور طالبان ہوئے ان کے شر سے افغانستان بچانے کے لیے پھر سٹرٹیجی بنی پرویز مشرف کے دور میں دوسرا جرنیل آیا اور پھر سٹرٹیجی تبدیل ہوئی اب طالبان کو نکالنے کے لیے پھر امریکہ نے سٹرٹیجی بنائی لیکن تباہی پاکستان کی ہوئی طالبان اپنی جگہ اب بھی افغانستان میں موجود ہیں اور پاکستان کہاں جا پہنچا ہے امنیت کے لیے حاصل ہزاروں شہید گھر گھر میں جنازے گھر گھر میں دہشتگرد گلی گلی میں اور نفرتیں فرقہ واریت دشمنیاں ناامنی یہ پاکستان کو نصیب ہوا اس سٹرٹیجی کا نتیجہ اب تیسری سٹرٹیجی پھر افغانستان کے لیے بن رہی ہے اور پھر پاکستان لقمہ بن رہا ہے لیکن اس میں ذرا مختلف کردار ہے چونکہ پاکستان چائنہ بلاک کا حصہ بن چکا ہے سی پیک کے ذریعے سے چائنہ سے پہلے سے زیادہ وابستگی پاکستان کی ہر پہلو سے ہو گئی ہے اب جو مارکہ سٹرٹیجی بن رہی ہے افغان وہ اصل میں چائنہ سٹرٹیجی ہے نہ افغان سٹرٹیجی افغانستان میں افغانستان چونکہ پہلے بھی افغانستان حدف نہیں ہوتا تھا پہلے روس حدف تھا لیکن افغانستان کو میدان جنگ بنایا گیا روس کو شکاست دینے کے لیے اب پاکستان افغانستان پھر میدان جنگ بنے گی چائنہ کو شکاست دینے کے لیے اب زیادہ خطرناک سٹرٹیجی بن رہی ہے اس کے لیے ایک طرف سے ہندوستان جو اس سٹرٹیجی میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے چونکہ ہندوستان نے پاکستان کو کھل کے کہا ہے ساری دنیا کو کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو تنہا کرنا ہے اور اس میں کافی عد تک کامیابی نظر آتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو مشکلات کھڑی کی ہیں مثلا تمام ہمسائے چائنہ کے علاوہ جن کے ساتھ بڑی سرحدیں لگتی ہیں ان سب سے تعلقات کشیدہ ہیں پاکستان کے اور پاکستان صرف عربی خطرناک ملکوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں وہ بھی خطرناک نوعیت کے کہ وہی جس کی وجہ سے بدنام بھی ہو رہے ہیں اور باقی دنیا کے لیے اعتبار نہیں ہیں قابل اعتبار نہیں ہیں وہ ان کی کسی پالیسی پہ بروسہ نہیں کرتے ملک کے اندر بھی جو آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں یہ اسی کا حصہ ہے یہ اسی سٹرٹیجی کا حصہ ہے یہ ملک کے اندر جو آپ کو ناپائداری سیاسی نظر آئیے کہ وزرعظم کا ہٹنا اور یہ یوں نہ سمجھیں کہ یہ صرف پاناما کیس تھا اور اس میں ہوا ہے یہ ایک ایسے بیچ میں بہانہ تھا کہ اصل میں پاکستان کے اندر یہ ناپائداری ضروری تھی پاناما نہ ہوتا تو اور کوئی اور ایشو بن سکتا تھا کوئی بھی بن سکتا تھا اور بننا ہے اور آگے جانا ہے اس کو یعنی یہ ناپائداری اندرونی سیاسی جاری رہے گی تاکہ افغان سٹرٹیجی بلکہ چائنہ کے مطالق امریکہ کی سٹرٹیجی کامیاب ہو امریکہ نے چائنہ کو محاصرہ کرنے کے لئے مکمل طور پر انڈیا کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے اور ہندوستان کو اس نے اپنا سٹرٹیجک ساتھی بنا لیا ہے معایدے کر رہا ہے اور پاکستان اس میں اب قربانی ہوگا پہلے استعمال ہوتا تھا ابھی چونکہ چائنہ کے ساتھ پاکستان کا تعلق ہے لہٰذا پاکستان کے لئے خطرناک ازائم ہیں امریکہ کے اور امریکہ نے چونکہ مشرق وسطہ میں گائے عربی گائے اس نے اپنے قبضے میں لے لی ہیں پیسہ اسی علاقے سے نکال کر اسی علاقے میں جنگ کے اوپر اور اس فتنے کے اوپر خرج کرے گا اور اس طرح یہ خطہ مزید کئی دہائیوں تک ناامن کرنے کا منصوبہ انہوں نے بنا رکھا ہے پاکستان کے لئے جو راستہ بچتا ہے وہ یہ ہے کہ مستقل حیثیت پاکستان کی مستقل حیثیت قائم ہو پاکستان کے عوام پاکستان کے اپنے لوگ یہ اپنی مملکت کو بچانے کے لئے ان کا اقدام لازمی ہے ان کی آگاہی لازمی ہے ان کے اندر شعور لازمی ہے ورنہ یہ جو تارے انکبوت کی طرح سٹریٹیجیز بن رہی ہیں پاکستان امریکہ یہ سوچ رہا ہے بچانے کے لئے چائنہ کے ساتھ گٹ جوڑ کریں گے تو یہ تارے انکبوت ہیں یہ منصوبے درست بات وہی ہے جو قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے کہ اللہ پر بروسہ کرو اور خود اپنے ملک و مملکت اور اپنا دین و ناموس کو بچانے کے لئے تمام شیعاتین سے الگ استقلال اختیار کرو اور اپنے اندر خیانت کو ختم کرو اور یہ کام ملتیں کر سکتی ہیں میں عرض کر رہا ہوں بار بار سیاستدان حکمران جتنے بیمار ہو چکے ہیں ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ملک و مملکت کے بارے میں درست سوچیں گے یہ خود ایک بے وکوفی ہے عوام میں ہیں چونکہ عوام میں یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ابھی بعض طبقات عوام کے اندر بچے ہوئے ہیں محفوظ ہیں یہی جن کو کوئی خبر نہیں ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہی آگاہ ہو جائیں چونکہ آلودہ نہیں ہے یہ بھی آگاہ بھی نہیں ہے آلودہ بھی نہیں ہے یہی آگاہ ہو جائیں یہی اپنی سرزمین اور اپنے وطن کو درپیش خطرات کی طرف متوجہ ہو جائیں یہ کر سکتے ہیں یہ سپر بن سکتے ہیں ملک و قوم کے لئے یہ سٹریٹیجی تھوڑی اور وضاحت کی منتظر ہے ضرورت ہے اس کو لیکن یہاں وقت ہمارا محدود ہے اس ساری بات کو یہاں نہیں کھولا جا سکتا انشاءاللہ پھر کسی اور فرصت میں یہ جو امریکی منصوبہ اس وقت بن رہا ہے اور اس میں پاکستان کے لئے جو کچھ سوچا جا رہا ہے وہ مزید وضاحت کی ضرورت ہے تاکہ قوم آگاہ ہو اور اس آگاہی سے خوفزدہ نہ ہو بلکہ تیار ہو آمادہ ہو یہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں اور جو سوچا جا رہا ہے جو اخباروں میں آ رہا ہے وہ اور شکل ہوتی ہے جو پسے پردہ ہے وہ اور منصوبہ ہے اور عرض کیا تھا کہ ان کی پالیسی یہ ہے جسے گھر کے اندر نوکر نوکرانیاں ہوتے ہیں جب ان کی توہین ہوتی ہے جب ان کو جوتے پڑتے ہیں ان کو ٹھڑے پڑتے ہیں تو وہ انتقام نہیں لیتے یا نوکری چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ پھر مالے کے مکان ان کو لات مارتا ہے وہ پھر اس کے پاؤں پہ جھک جاتے ہیں پھر بوسا دیتے ہیں پھر اس کے معافی مانگتے ہیں جی صاحب معاف کر دیں غلطی ہو گئی اب نہیں کروں گا ایسا اس دفعہ معاف کر دیں یہ غلامانہ لونڈیوں کا اخلاق یہ پاکستانیوں کی عادت ہے اور ابھی اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ سر ٹرمپ صاحب معاف کر دیں غلطی ہو گئے یا ہندہ نہیں کریں گے اب نہیں کریں گے پھر ان کے جوتوں پر جھکیں گے پھر یہ سب اسی میں ہیں قوم بھی یہی چاہتی ہے کہ امریکہ سے تعلقات خراب نہ ہو یہ جنت کا دروازہ بن نہ ہو یہ رفت و آمد رہے یہ فقر و افتخارات ہماری ملت کے یہ قائم رہیں کل کہاں حوالہ دیں گے کہ ہمارے بھائی کہاں ہوتے ہیں ہمارے داماد کہاں ہوتے ہیں ہماری بیٹیاں کہاں ہوتی ہیں تو امریکہ میں ہوں گی تو یہاں پاکستان میں سر فخر سے بلاند ہوگا اگر امریکہ نہ جا سکے تو پھر برما بھیجیں گے ہم ان کو وہاں پہ لئے ہی حالات خراب ہیں بنگلہ دیش پہ تو فخر نہیں کیا جا سکتا امریکہ پر فخر کیا جا سکتا ہے لہٰذا یہی پالیسی ان کی یہی ہوگی کہ دوبارہ پھر ہم ان کے جوتے چاٹیں پھر ان کو منت سماجت کریں سر غلطی ہو گئی اب نہیں کریں گے اب آپ سے پوچھ کے سب کچھ کریں گے جیسے آپ کہیں گے ویسا کریں گے یہ اندرونی جو سفارتکاری ہے پاکستان کی وہ اس نہج پہ کام کر رہی ہے لیکن ملت کو یہ نہج نہیں اختیار کرنی چاہیے یہ شایعہ نشان نہیں ہے پاکستان کے مسلمان کے اور کلمہ گو کے رسول اللہ کی امت کے شایعہ نشان نہیں ہے کتنی وہ بہودہ حرکت تھی کہ پچاس ممالک کے سربراہ اور ہمارے ملک وزریعظم بھی امامت ٹرمپ میں گئے مسلمان ممالک کی کانفرانس ہوئی اور ٹرمپ نے اس کی صدارت کی اور اس میں ہمارے وزریعظم کو ہاتھ تک نہیں ملایا یہ وہی تحقیر ہے جاری ہے بھی چونکہ ہر ایک کی کمزوری مثلا ایران کی کمزوری انہیں پتا ہے اس وقت شدید ترین دباؤ ٹرمپ نے ایران کے اوپر بھی ڈالا ہوا ہے ایران کے اوپر پابندی یہ بہت بڑی کمزوری ہے ایرانی عوام اور ایرانی مختدر لوگ رہبری کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں حکومتی وزیر منسر اور موجودہ حکومت بلخصوص یہ وہ حکومتیں جو پابندیوں سے کانپ جاتے ہیں لرز جاتے ہیں پابندیاں ان کے لیے بہت تکلیف دے ہیں ایران کے لیے جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں پابندیوں کا اور پاکستان کے لیے اسلحہ امداد بند کر دیں گے چونکہ ان کی یہ کمزوری ہے ان کی وہ کمزوری ہے اس وقت رہبر معظم مسلسل ایرانی حکومت کو کل بھی بلا کے یہی کہا ہے کہ سفارتی پالیسی میں عزت کا راستہ اختیار کرو انقلابیت اختیار کرو رئیس کو صدر مملکت کو بلا کر وزیر خارجہ کو بلا کر کیبنٹ کو بلا کر کہا کہ سفارتکاری میں زلت ختم کرو وہ بھی یہی کرتے ہیں جا کر ان کے سامنے جی سر جی سر کرتے ہیں اور معایدہ کیا ایٹمی اور اس کی ٹرمپ نے کہا میری نزدی کوئی ویلیو نہیں میں پھاڑ کے پھینک دوں گا اس کو اور مزید روز پابندیاں لگا رہا ہے چونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ کمزوری ہے اس قوم کی پابندیاں لگاؤ ان کے رفاہ میں کمی آئے گی ان کی عیش و عشرت میں کمی آئے گی اور یہ وہ قوم ہے کہ عیش و عشرت اس کی کم ہو جائے گی تو یہ خود ہی بغاوت پہ اتر آئیں گے ملک کے اندر اور یہی کام کامیاب ہے ایک امریکی سینیٹر کے بقول کہ ہم تیس سال تک غلط راہ پر چلتے رہے تیس سال تک ہم ایران کے خلاف فوجی اقدامات کرتے رہے سیاسی پابندیاں لگاتے رہے سیاسی دباؤ ڈالتے رہے اور وہ کوئی اثر نہیں ڈالا اس نے اب رگ اب سمجھ میں آئی ہے راشن بند کرو ان کا راشن بند کریں گے پھر اس کے بعد یہ وہ قوم نہیں ہے جو راشن کی پابندی کو قبول کر سکے اور یہی ہو رہا ہے ایرانیوں نے بہت برے طریقے سے اپنی کمزوری دنیا کو بتا دی ہے کہ پابندیوں سے ڈرتے ہیں پابندیوں سے خوفزدہ ہیں اور دشمن کے ہاتھ آگئی ہے یہ کمزوری اسی طرح اب ہمارے کمزوری ان کے ہاتھ آگئی ہے کہ یہ گدا ہیں یہ امداد بند ہو جائے تو یہ ڈرتے ہیں ابھی امداد بحال کرانے کے لیے سب کے سب کہ دوسرے دن وزیراعظم سعودی عرب چلے گئے پہ معلوم ہوا کہ افغان سٹرٹیجی کا ایک بڑا گہرہ ربط سعودی عرب سے بھی ہے اور سعودی عرب وہاں کیوں گئے آپ کہتے ہیں ٹرمپ کی پالیسی کی وضاحت مانگنے کے لیے وہاں گئے ہیں محمد بن سلمان سے وضاحت مانگنے گئے ہیں اعلان اس نے کیا ہے وضاحت اس نے یہ خبروں میں جو آیا میں نے عرض کیا خب یہ وہ عزائم ہیں پاکستان کے لیے جو خوفناک ہیں پہلے سے جو جاری عمل تھا اس نے بہت تباہی مچائی ہے اور یہ مزید اب تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں لیکن قوم پاکستانی ملت کے لیے لمحہ ہے فکریہ ہشیاری کا بیداری کا کہ نکلیں اس خواب سے اس لا پروائی سے لا تعلقی سے نکلیں اور اپنی استقلال و عزت کا راستہ اختیار کریں اس شعور کو اپنے اندر عام کریں فروغ دیں اور آگاہی بیداری ملت کے اندر پیدا کریں خدا و انتالہ انشاءاللہ جس طرح خدا و انتالہ نے عراقیوں کو کامیابی دی فلسطینیوں کو انشاءاللہ خدا کامیابی دے گا کشمیریوں کو خدا و انتالہ انشاءاللہ کامیابی دے گا یمنیوں کو پروردگار انشاءاللہ ان ظالمین پر فتح و کامرانی اتا فرمائے گا انشاءاللہ باہرینیوں کو خدا و انتالہ ان ظالمین پر نصرت و کامرانی اتا فرمائے گا انشاءاللہ پاکستانیوں کو بھی خدا و انتالہ ان تمام ظالمین و تمام شیعتین پر جو پاکستان کے لیے مہلی نگاہ رکھتے ہیں اور نیت سو رکھتے ہیں خدا و انتالہ نے انشاءاللہ ان سب کے اوپر ملت پاکستان کو کامیابی عطا کرنی ہے انشاءاللہ دعا گوہیں خدا وان تبارک ہوتا ہے امریکہ بردابا امریکہ بردابا اسرائیب بردابا اسرائیب بردابا منافر بردابا منافر بردابا امریکہ بردابا اسرائیب بردابا امریکہ 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 بردابا اللہم بحق اسم غل عظیم العظم العزل اجلل اکرم یا اللہ خداوندہ بحق اسمائے حسنائے خود بحق علیاء بحق انبیاء بحق رسول اللہ بحق اہل البیت بحق سید الشہدہ پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما امت اسلامیہ کے اندر بیداری و شعور عطا فرما امت اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق قائم فرما امت اسلامیہ کو ان اندرونی خیانتکاروں سے نجات عطا فرما امریکہ اور اسرائیل کے شر سے محفوظ فرما اور ان ظالم جنایتکار حکومتوں سے مظلوم عوام کو نجات عطا فرما جو قومیں اپنی بقا کے لیے کوششیں کر رہی ہیں ملت یمن فلسطین کشمیر جہاں جہاں بھی برسر پیکار ہیں بہرین پروردگارہ ان سب کو ان ظالمین سے نجات عطا فرما خداوندہ فلسطین کو اسرائیل کے شر سے نجات عطا فرما ملت کشمیر کو کامیابی عطا فرما پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بنونی دشمنوں سے محفوظ فرما اس ملک کو اندرونی بنونی خطرات سے محفوظ فرما اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما ان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما پروردگارہ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص حجاز میں، یمن میں، بہرین میں شام میں، لبنان میں، عراق میں، نائجیریا میں کشمیر میں، افغانستان میں و بالخصوص پاکستان میں سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ تعالی فرج و شریف کا جالدہ جالدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میسیونی کی توفیق عطا فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد